بیڈم آپ کوئی کوشش کریں خاص کر جس کا بزنس ہو وہ ضرور یا تشریف رکھو مخترم آلیا کامران مخترم آلیا کامران جناب علی محمد مسٹر سعد وسیم صاحب جناب چودری فقیر احمد صاحب چودری فقیر احمد صاحب میڈم منورہ بی بی بلوچ یہ ہمارے سارے خیال میں خوشش شاہ صاحب اپنے سب کو امتحان میں ڈالا ہے ڈاکٹر میرین رزاق بٹو ڈاکٹر میرین رزاق بٹو ایک میں میں سید ابرار علی شاہ صاحب مخترم آلیا مری صاحب مخترمہ زیب جاپر محمد آشم not present جناب صلاح الدین صاحب جی جی جناب صلاح الدین صاحب not present آشم صاحب کا میں دے دیتا ہوں جناب شیر اکبر خان اچھا یہ اس کے بعد آشم صاحب آپ کو پھر جناب شیر اکبر خان صاحب شیر اکبر صاحب میں تو ابھی پہنچا ہوں سپیکر صاحب میں تو ابھی پہنچ چکا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ کون سا سوال ہے کوششن نمبر فورٹی ایٹ کوششن نمبر فورٹی ایٹ جی کوششن نمبر پڑھ لے پیس فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ کوششن نمبر فورٹی ایٹ ٹھیکے پہنچ چکا ہوں ایٹین نمبر پیچ ایٹین نمبر پیچ ایٹین شیر صاحب یہ لے لے شیر صاحب پورٹی سون اچھا سپیکر صاحب اس کو پاچ میرے کے لیے پر کرے تاکہ میں اس کو اچھا میں حاشم صاحب کو حاشم صاحب مہد آشم صاحب آپ کا پیسٹن نمبر کیا ہے کوششن نمبر فورٹی سیکس آنسل بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹی پلیز تینکیو جناب سپیکر صاحب میرا سپلیمنٹری کوششن یہ ہے کہ میرے الکے میں الکے اینے دو سوٹا سٹھ زلے چاگی ایٹ کوارٹر جس کا تحصیل دالبندین ہے وہاں سے اس سے پہلے افتوار پی آئی کے ایٹی آر کے تقریباً کوئی تین فلائٹ ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد یہ تین فلائٹ سے کم ہو کے دو ہو گئے دو سے کم ہو کے ایک ہو گئے میرا منسٹر ایویسیشن سے یہ کوششن ہے کہ اس وام پہ کیونکہ میرے ڈسٹرک میں دو پروجیکٹ بھی ہیں ریکو دک بھی ہیں اور سندگ بھی ہیں چینیز کے بھی کافی ٹریبلنگ ہو رہے ہیں کراچی سے دالبندین دالبندین سے کراچی ہے آیا اس کو اگر افتے میں دو اگر فلائٹ کیا جائے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے اور عوام کے لیے بہتر ہوگا علی مہد خان صاحب پلیز سر اگر اس پہ کوئی ٹائم مجھے مل جائے کیونکہ منسٹر صاحب کنسرن تو ہے نہیں میں اس کو دیکھ کے پروپر ریسپانس دینا چاہوں گا تو آپ کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں آپ کو کتہ ٹائم دس منٹ سر اگر اس کو ڈیفر کر دیں کیونکہ منسٹر ان چارج نے مجھے اس پہ انفرمیشن نہیں دی بغیر انفرمیشن کے میں کبھی فلور پہ بات کرتا نہیں ہوں اوکی یہ تو مناسب نہیں ہے یہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا یہ ایک میٹ شامود قریش صاحب تشریف رکھتے ہیں اچھا یہ میڈم ابھی دیکھ لیں کہ مطلب کوئی قویسٹن کا وہ بھی نہیں آیا اور کوئی ریسپانس بھی کسی کو ریسپانس بھی نہیں دی یہ تو اس طرح تو نہیں چلے گا سپیکر صاحب ایک تو بڑا ویلکم ہے ہم بھی ویلکم کرتے ہیں کہ ٹائم سے سیشن شروع ہو رہا ہے غالباً دونوں سائٹ سے سوائے خرشید شاہ صاحب کے جنہوں نے کل یہ پوائنٹ ریس کیا تھا وہ جنہوں نے پوچھے ہیں وہ بھی نہیں آئے وہ تو بالکل درست ہے ان کا لوس ہے اور افسوس سے ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی بریفنگ تھی اس وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ بڑے عرصے کے بعد ٹائم سے بالکل شروع ہے تو ای تنگ گیو لٹل سپیس کل سے یونسی ایوری بڑی بڑی بیل بیر اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں منسٹر کی ذمہ داری ہے وی شوڈ آل بیران ٹائم اور آپ کا پوائنٹ ویو ہم کنوے کر دیں گے اوکی جی جی خرشی شاہ صاحب جی جی خرشی شاہ صاحب مستر سپیکر دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ آج میمبر نہیں ہے ان کا لاس ہے اپنا اور جب آج ہوا ہے تو کل وہ اگر جس کا سوال ہوگا آپ کل دیکھ لیں گے چینج کہ وہ موجود ہوں گے مگر منسٹر کا ٹائم پہ نہیں ہونا یہ بڑی بھی جاتی ہے کیونکہ ان کی ریسپانسبلیٹی ہے گورنمنٹ کی منسٹر خود مزادے حیثیت سے کچھ نہیں وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے اور گورنمنٹ کا ایفسنٹ ہونا یہ بہت بڑی جاتی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ میں نے اس پہ انسٹرکشن دے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹائم پہ تاؤں منسٹر کو کھانا چاہیے شیرک برخان صاحب پلیز پریشن نمبر آپ کا شیرک برخان صاحب پریشن نمبر آر تاریس فورٹی ایٹ آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ شیرک برخان صاحب جناب سپیکر صاحب میں میرا اس پہ کوئی سپلیمنٹی پریشن نہیں ہے جی جی سپلیمنٹ نہیں ہے اچھا جی ترٹی تری تائرہ اور انجیب ترٹی تری ترٹی تری میں چیک کرتا ہوں آپ پلیز تشریف میں چیک کرتا ہوں جی تینکیو سپیکر صاحب پریشن نمبر ترٹی تری ترٹی تری جی آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ ایس ریمنٹی پریز میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ تیز گام سے ملتان سٹیشن سے کتنے پیسنجرز کو فری ٹکٹ کراچی تک کے لیے دی گئی منسٹر صاحب پریز شیخ رشید صاحب کوئی فری ٹرین کبھی کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جارہے جناب سپیکر قابلے درام سپیکر صاحب اور میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ پارلیمانی سیکٹریز نے لی تھی بریفنگ میں تو کوئی ایک ٹکٹ بھی کسی کو فری نہیں دیا جارہا اور الحمدللہ سارے ٹکٹ جو ہیں ہمارے پاس بائیس تاریخ تک سارے ٹکٹ سوڑ لیں جی اس لیے مفت ٹکٹ دینے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا نیکس سپلیمنٹی شاہدار ایمانی مس شاہدار ایمانی پر اس میں جواب لکھا ہوئے مس شاہدار ایمانی اس میں جواب لکھا ہے پچھتر سال سے زائد عمر کے لوگوں کو مفت سفر کرنے کی سہولت دی جاری ہے میں یہ منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں عوصت عمر کتنی ہے کیا پچھتر سال کی عمر اور اس کے بعد کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے جبکہ پہلے سسٹی ایئرز تھا تو یہ ایک پالیسی کیوں چینج کی گئی جناب شیخ رشی صاحب نیز شکریہ جناب سپیکر سکسٹی فائی ویئرز کو ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے اور جو ڈیسیبل ہیں ان کو ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے اور ڈیسیبل کے ساتھ جو بندہ سفر کرے اس کو ٹونٹی فائی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے سٹوڈنٹ کو ففٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے سیونٹی فائی پرسنڈ اتنے خسارے میں ہے ریل سیونٹی فائی پرسنڈ کو فری آف کاسٹ مفت ٹکٹ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں تمام ڈیویزنل پہ اور اس کا خرچہ بھی تقریباً دو کروڑ رپیہ انول پڑھتا ہے ریلوے تینکیو نیکسٹ ڈاکٹر شازیہ سوبیہ اسلام سومرو سر فورٹی نائن آپ کا جو انا پریزن نہیں تھی سر فورٹی نائن ڈاکٹر شازیہ سوبیہ اسلام سومرو سر فورٹی نائن سر آنسر بھی ٹیکن ایز ریٹ سپلیمنٹی پریز میرا سپلیمنٹی پریسٹن یہ ہے کہ مجھے جو یہ آنسر دیا گیا ہے یہ 2009 میں جو پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا تھا وہ اس کی کاپی مجھے دی گئی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک کتنے معذور لوگوں کو اس چیز سے ریلیف ملائے اس گورنمنٹ میں اور کیا اس پالیسی کو اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز میں سفر کر رہے ہیں نہ تو ان کو ٹکٹس پروپر ملتی ہیں نہ ان کے لیے کوئی ریمٹس ہیں نہ ہی ان کو کوئی سپیسیفک جگہ ملتی ہے تو کیا گورنمنٹ اس چیز پر ریویو کرے گی اس پالیسی پر یا پھر آگے کچھ اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مخترمہ وجیہ اکرم صاحبہ وجیہ اکرم پلیز جی اس میں امپلیمنٹیشن میں ایشوز آ رہے تھے جی اور ٹریول کے علاوہ پہ بہت ساری سہولیات ہیں جو دی جا رہی ہیں اس وقت اور جس میں نادرہ کا سپیشل آئی ڈی کارڈ جس کے اندر لوگو ہوگا ڈیسیبل پرسنس کے لیے اور ٹو پرسنٹ کوٹے کے تحت ملازمت صرف ٹریول کے علاوہ یہ ساری سہولیات ہیں جو کہ دی جائیں گی سرکاری ہسپتالوں میں بھی خصوصی افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے علاج اور سی ایس ایس کے ذریعے تمام گروپس میں تقرری کے اہل اس کے علاوہ مخصوص گاڑیوں میں ڈیوٹی فری ان کو امپورٹ کی بھی اجازت ہوگی اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگر کوئی ادارہ یہ سہولیات فراہم نہ کرے تو وہ نس ان سی آر ڈی پی وفاقی اور پی سی آر ڈی پی سبائی سطح پر رابطہ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ شیخ پیز الدین صاحب شیخ پیز الدین شکریہ جناب سپیکر نظر کرنک کے لیے بہت ہی میں آپ کا ممنوع ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو اشخاص زہنی عدم توازن کی وجہ سے گالم گلوچ کرتے ہیں ہوا وہ پارلیمنٹ میں کریں یا بہت کیا وہ بھی زہنی معذوروں میں شامل ہیں نیکسٹ نیکسٹ نہیں ہے آپ کا کوئی کوئی کوئیشن بنتا نہیں ہے پلیز نہیں بنتا مس نسرت بہایڈ کوئیشن نسرت واحد جی کوئیسٹین نمبر فیفٹی کوئیسٹین نمبر فیفٹی آنسر بھی ٹیکن ایزریٹ پلیز سپری میٹی کیا منسٹر صاحب یہ فرمائیں گے کہ یہ جو ہماری پرائیوٹ انسٹیچوٹس ہیں سکولز کیا اس میں ان کی فیسوں کے پر باقائدگی سے کوئی لاؤ بنایا جائے گا کہ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے کہ پیرنٹس کو ہر سال پانچ سے دس ہزار روپے زیادہ بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پرابلم میں شامل ہو جاتے ہیں مخترمہ وجیہ آکرم صاحبہ وجیہ آکرم صاحبہ یہ جی فیس سے مطابق مطالق سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے اسے مطابق اس میں امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے اور یہ جو کوسچن ہے یہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے حوالے سے تھا اگر ان کو فیس سے مطالق اگر کوئی اور کوسچن ہے تو وہ میں گزارش کروں گی کہ وہ نیکسٹ کوسچن پوٹ اپ کر دیں نپیس آخاتک سپریمینتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ سکول پرائیویٹ سکول جو سپریم کورٹ کی آرڈر پر نہیں چل رہے آپ کو اس کیلئے کیا انسٹرکشنز ہیں کیا آپ ان کی لائسنس کو کینسل کریں گے یا آپ ان کو کوئی پریزن ریزن کی امپریزنمنٹ ہوگی کیونکہ بہت سارے سکولز ایسے ہیں جو ایسیو پر عمل درامت نہیں کر رہے اور پیرنٹس ابھی بھی شور مچا رہے ہیں یہ جی امپلیمنٹیشن کے فیز میں ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پانچ ہزار سے اوپر جن سکی بھی فیس ہے اس کو وہ ٹوئنٹی پسینٹ اس میں ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اور پیرنٹس کو واپس کیا جائے گا اب یہ امپلیمنٹیشن کے فیز میں ہے اور اس کے اوپر پیرا جو ہے وہ اور ایڈکیشن منسٹری مناسب سٹیپس لے رہی ہے انشاءاللہ نیچژیشن مناورا بی بی بلوچ پران پران تینٹ کیا نیئی پران تینٹ، سیر کدر؟ کدر دیکھلے ایک لے سر پورد اچھا اچھا کہ سوء رہ legends آتھا بیوہ قوشن نوبر پلیس آ؛ پیروہ کے چینٹن کرنے والENE آنسور بھی ٹکن ایڈ سپریمittی پلیس جناب سپیکر کیا وفاقی محکمہ تعلیم و پیشہ ورانہ امور بتانا فرمائیں گے کہ اسلامباد کی جامعات میں داخلے کے لیے بلوچستان کے طالب علموں کے لیے اگر کھوٹا ہے تو یہ کتنے فیصد کھوٹا ہے آیا مسکورہ کھوٹا بلوچ طالب علموں کی تعداد کے مطابق ہے اگر حیثا ہے تو آیا حکومت مسکورہ کھوٹا بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسلامباد کی میڈیکل کالجوں اور جامعات میں بلوچ طالب علموں کے لیے کتنے فیصد کھوٹا ہے اگر ہے تو تفصیل فرام کیا جائے مخترمہ وہ جی آکرم صاحبہ جی اس میں کمپلیٹ دیٹیل کے اسلامباد کے یونیورسٹیز اور باقی ساری یونیورسٹیز میں بلوچ سٹوڈنٹس کے لیے کتنا کھوٹا ہے وہ سارا فرام کر دیا گیا ہے اور وہ اگر ان کے پاس نہیں ہے محترمہ ہماری محترم میمبر کے پاس تو میں ان کو پروائیڈ کر دیتی ہوں وہ کمپلیٹ ڈیٹا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے جی ڈاکٹر درشن پلیز جی سر شکریہ سپیکر صاحب میرا کوششن یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے یہ کھوٹا ہے تو کیا اور صوبوں سے بھی کھوٹا کوئی فکس ہے جیسے سندھ ہو گیا کے پی کے ہو گیا یا گلگت بلتستان ہو گیا مخترمہ وہ جی آکرم صاحبہ جی یہ میں کمپلیٹ آپ کو کیونکہ یہ کوششن بلوچستان سے متعلق تھا تو جو بھی آپ کی اس کے اندر کوئیڈی ہے وہ پلیز آپ نیکس کوششن دے دیجئے یا میں آپ کے ڈسک کے اوپر آپ کو پہنچا دوں گی شکریہ نیکسٹ میس نیزت نیزت پٹان پیسٹن نمبر پلیز فیفٹی ٹو آنسر بھی ٹیکن ایز ریٹس سپلیمنٹری پلیز سوال میرا سپلیمنٹری یہ بنتا ہے کہ ابھی جو فرسودہ نظام تعلیم جو رہ گیا تھا جو ہم بھی پڑھ رہے تھے ہماری امی وغیرہ بھی پڑھ رہی تھے ہمارے بچے بھی یہ پڑھ رہے ہیں میں یہ چاہ رہی تھی کہ پلیمنٹری سیکرٹی صاحبہ یہ جواب دے کہ ہماری آرمی کے بہت سے نوجوانوں نے ابھی بہت سے قربانیاں دی ہیں اور ہماری دہشتگردوں جتنے بھی تھے ان کے خلاف بڑا اسٹرن لیا ہوا تو اس قسم کی کوئی ہیروز کی سٹوریز ہماری بکس میں آ رہی ہیں تاکہ آج کے بچے کو شہ شاہ سوری کے علاوہ بھی پڑھ پڑھے کہ ہمارے پاس بھی بہت سے ہیروز موجود ہیں جی شکریہ آم اخترمہ وجیہ اکرم صاحبہ جی بالکل ہمیں آنے والے وقت کے تقاضے اور ان سے نمٹنے کے لیے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں وہ ضروری ہے کہ ہمارا نساب اور اس میں جو بھی کانٹنٹ ڈیولپ کیا جائے اس کے اندر جو کنٹیمپوری ہماری ہیروز ہیں ان کے بھی نام شامل ہو اور میں ان کو بتاؤں گی کہ جو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے کانٹنٹ اور جو اس وقت سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر عبدالسطار ایدی مدہ ٹریسا نیلسل منڈیلا اور اس کے علاوہ نیکسٹ جانگیر خان ایون اور ہماری فلائنڈ لیڈی مریم مختار ان سب کے بھی متعلق ان کے معلومات شامل ہیں اور جو نیکس سکس ٹو ایٹ کلاس ٹو ایٹ اور سیکنڈری سکول کے لیے جو کریکلم ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جی مطلب ہمارے جو ہیروز ہیں نیشنل ان کے متعلق مواد شامل ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیا سپلیمنٹری میرا سپلیمنٹری کوسٹن یہ ہے کہ جو ابھی فیس کی بات ہو رہی تھی تو کراچی میں اور آئی سی ٹی میں بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ سٹرائک بھی کر رہے ہیں پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے جی وجی آخرم صاحبہ یہ جی اس وقت جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ ایشوز بڑی دیر سے چل رہے ہیں اور وفاقی حکومت براہ تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ نے اس کے اوپر بہت جامعہ سٹیپس لیے ہیں اور انشاءاللہ ہم ریزولف کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر کوئی ڈیٹیلز محترمہ ہماری میمبر کو چاہیے تو وہ مان کو ضرور دے دوں گی نیکس مخترمہ سائرہ بانو صاحبہ مس سائرہ بانو نہ پریزنٹ جی سر میں توڑا وہ میرا سارا ہاو سور ڈسٹراب ہوگا لکھ کے دینے اس کو اوکی میں چیک کرتا ہوں پلیز مس زائرہ ودود فاطمی شکریہ سپیکر صاحب قویشن نمبر پلیز قویشن نمبر فیفٹی فو آنسی بھی ٹیکن ایز ریٹ سپلیمنٹی پلیز بہت شکریہ سپیکر صاحب میں نے سوال کیا تھا منسٹر صاحب سے کہ کیا آپ کے گورنمنٹ نے کوئی سٹیپنیل میڈا ٹیبنیل بنانے کے لیے کوئی پلان کیا ہے کیلئے ان کا جواب آیا کہ ابھی تک نہیں کیا انہوں نے کیونکہ ابھی ایتھارٹی تک نہیں بنی ہے تو کیا ان کے اس حکومت میں یہ میڈیا ٹیبنیل بن جائے گا کیونکہ آثورٹی تک آپ نے ابھی تک نہیں بنایے جی آلی موت خان پلیز جی آئے on behalf of منسٹر فون فارمیشن مسٹر فواد چوہی صاحب ریسپانس تو آپ کو جی مل گیا ہے we are planning to make this آثورٹی اور انشاءاللہ جو بھی اس کے نیچے زہلی ادارے ہیں وہ بنیں گے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ الڈی کچھ ادارے تو کام کر بھی رہے ہیں جس طرح پیمرہ کام کر رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک ایسا ادارہ ہو جو سارے ایشوز کو ایڈریس کر کے دیکھ سکے اس کا جو میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کا ایک میجر فنکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ جو میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ تو اس کا میجر چنک لے جاتے ہیں لیکن جو بیچارے ورکنگ جنرلیسٹ ہوتے ہیں ان کے ایشوز کو دیکھا جائے کہ بغیر کسی وجہ کے ان کو فائر نہ کیا جا سکے کہ ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کے خلاف فیف جنریشن وارفیر لڑی جا رہی ہے تو وہ چیزیں جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں جو ہمارے کلچر اسلام کے خلاف ہیں ان چیزوں کا بھی توڑ کیا جائے کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے تو ان کو وہ چیزیں دکھائی جائیں جو ہمارے ملک قوم اور جو ہمارے دین کے مطابق ہوں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ اس کو چلایا جائے گا اس کو آگے لے جائے جائے گا ہمارے ورکنگ جنرللس ہیں ان کی تنظیموں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بالکل اس پر پلان ہے حکومت وقت کا اور حکومت وقت انشاءاللہ جلد ہی ایتھارٹی بنائے گی شکریہ جناب اس فکر جناب اس فکر اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے چینرلس جو ہیں وہ ہماری ثقافت پاکستان کی ثقافت اسلامی ثقافت کی ترجمانی نہیں کر رہی اور اس وقت میڈیا میں جو جس انداز میں میڈیا چل رہی ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دس پندر سال بعد ہماری ثقافت جو ہے وہ دفن ہو جائے گی اور بیرونی انڈین ڈراموں کا ایک لہر یہاں آئے گا اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ سیکھنے کے بجائے مزید بگڑ جائیں گے تو اس وقت جو صورتحال سامنے ہے میڈیا میں میڈیا کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے فہج مواد بھی اس میں نشر کیے جا رہے ہیں کیا اس سلسلے میں حکومت کوئی اقدام اٹھانے کے لئے جا رہی ہے یا نہیں علی مہد خان پلیز سر آلیڈی پیمرا اس کو دیکھ رہی ہے اس کی کا کردگی کیسی ہے کیا وہ مور دن سٹیس فیکٹری ہے اس پر سوال ہو سکتے ہیں میری درخواست ہوگی اونربل میمبر صاحب سے کہ اگر آپ ہمارے انفرمیشن میں کچھ ایسے جو بھی آپ مواد ہے جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ ہمیں پروائیڈ کر دیں تو میں آگے کنسرن کورٹرز کو اس کو فورڈ کر دیں گے اور وہ جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کلچر کے خلاف ہے یا جس سے ہمارے بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے گا اگر آپ سپیسیفکلی کوئی ہمیں انفرم کر سکیں آپ مجھے اس کی انفرمیشن دے دیں میں نے سکیں انفرمیشن والدہ کے ساتھ رہے ہوں نہیں فیادی دیکٹر نفیسا شاہ ساہب نہیں فیادی نہیں فیادی مسید رفیق محصر ماشاءاللہ بڑا مشکل آپ کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ دی کسٹن نمبر تینکیو جناب اسپیکر صاحب میرا کسٹن نمبر ہے سپلیمنٹی پلیز میرا سپلیمنٹ سوال یہ ہے کیا حکومت ہوای جہازوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے کیونکہ اکثر اکثر سکھر ملتان لارکانہ اس طرح کے دوسرے چھوٹے شہروں سے اور اسلامباد کراچی لاہور اور دوسرے بڑے شہروں کے لئے فلائرٹیں بہت کم ہیں جس کی وجہ سے ان شہروں میں آنے جانے والے فلائرٹ کے قرائے بہت زیادہ ہیں جناب محمد بیاس سمرو صاحب ایکنومکس کی بات ہے جہاں لاؤس ہے اس وقت پی آئی کے جو حالتیں وہ برداشت نہیں کر سکتا لاؤس اور ریویو کر رہے ہیں پورا جہاں اللاؤ ہوگا جہاز بھی اویلیبل ہوگا جہازوں کی تعداد بھی کم ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم ریویو کر رہے ہیں لیکن فلال یہ سرویسز نہیں ہو رہے ہیں شایدہ اختر علی میرا سپلیمنٹری سوال ہے پی آئی اے کے حوالے سے کہ ڈی آئی خان کے لئے فلائٹ آپریشن کب تک شروع کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ جنابی سپیکر جنوبی ازلا میں اگر ہم دیکھیں تو بنو ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ڈی آئی خان ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا اتنا آہ آہ آبادی والے علاقے ہیں اور وہاں سے صرف اے ٹی آر کا جہاز چلتا تھا جس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو یہ ہمارے نیشنل انسٹیٹوشنز ہیں اور اس کو نو پروفیٹ نو لاؤس کے تحت بھی اگر کم از کم ہفتے میں ایک دو ای ٹی آر کا بندبست کیا جائے تو کافی لوگوں کو ریلیف ملے گا جناب محمد سمرو صاحب جناب محمد سمرو صاحب پلیز سمرو صاحب پلیز یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے ارز کیا کہ اس میں پی آئی میں اس وقت گنجائش نہیں ہے لاؤس بیکنگ روز پر چلنے کی تو جیسے حالات بہتر ہوں گے ان کے مالی اور جہاں روز کو مطابق ہوگا جی سب کچھ روز کو مطابق ہوگا اچھا فورٹی سیکس آشم صاحب فورٹی سیکس پہلے آپ نے پوچھا آتا تو میں نے ڈیفر کیا تھا اس لئے جی جناب آشم صاحب پلیز پورٹی سیکس نمبر پورٹی سیکس آپ کا کیا ہے سپلیمنٹی سر میرا زمنی کوشن یہ ہے جناب مینسٹر صاحب تشریف رکھتا ہے جو کراچی سے دال بندین اس سے پہلے جو افتوار تین فرائٹ تھے اس سے کم ہوگے دو ہوگے ابھی دو سے کم ہوگے ایک چل رہا ہے تو مجھے خطشہ ہے کہ یہ جو ایک فلائٹ ہے افتوار یہ بند نہ ہو جائے میرا ریکویزٹ ہے منسٹر آف ایویشن سے کہ اس پرواز کو دو کیا جائے تو عوام کے اکمے بہتر ثابت ہوگا جناب سمرو صاحب سر یہ سارا وہی بات ہے لوڈ فیکٹر کا ہے لوڈ فیکٹر کم تھا اس لئے فلائٹس کم ہو دی ابھی ایک جو ہے اس میں لوڈ فیکٹر بہتر ہے اگر کم ہو گیا تو پھر کیسے چلیں گے ہم نقصان ہوتا ہے اس میں جیسے ہماری مالی حالت بہتر ہو اور جہاد بھی اویلی بل ہو تو بالکل ریسٹور کریں گے کادر پٹیل صاحب پلیز کادر پٹیل صاحب سر چونکہ محکمہ ہوابازی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور سوالات کا سلسلہ ہے سر میں محترم وزیر سے پوچھنا چاہوں گا کہ چند دنوں پہلے اخبار میں ایک اشتہار چھپا پی آئیے کے عہدوں کے لیے سر اس کے لیے جو تجربہ لازمی قرار دیا گیا تھا وہ حیرت انگیز طور پر جنگی تجربہ پس بنظر جنگی ہونا چاہیے وار کالج کا تجربہ ہونا چاہیے وہ مقصود کسی شخص یا گروہ کی جانب اشارہ کر رہا تھا صرف اس اشتہار میں یہ لکھنا باقی نہیں رہ گیا تھا کہ فلا شخص کو اپائنٹ کرنا ہے میرا وزیر محصوف سے یہ سوال ہے کہ کیا پی آئیے جنگ کی طرف جا رہی ہے یا بہتری کی طرف یا ہم جنگ میں جا رہے ہیں سر جی سوبرو صاحب پلیز جی سوبرو صاحب پلیز سر اس میں مختلف شعبوں سے لوگوں کو جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے دوسرے بھی تھے یہ جو بھی بہتر ہوا اس کو لیں گے اگر ائر فورس ہے اس کو منانے والے ائر مارشل اصغر خانو ائر مارشل نور خان تھے ائر فورس والوں کو تجربہ ہے ابھی جو ایم ڈی ہیں ان کو کافی تجربہ ہے ایک کوپمنٹ کا انجینئرنگ کا پرچیس کا اس لئے ان کو چونہ گیا ہے کارکر دی دیکھیں نہیں ہوگے کارکر دیا اچھی تو تبدیل ہو جائیں گے آہ سو پسٹین آور اس اور آہ یہ آہ ملک سوہیل خان ہے جو گرانٹ اپلیو فار ڈی سامیر آہ ملک سوہیل خان ہے ڈیو آپٹی ایسی طرح چیاز تناری ایسی طریقے ، لانی آج راکان تعلق سیاری جانور ایسی طریقہ جانوری ایسی طریقہ سکتہ ہے ڈیو آپٹی ایسی طریقہ سلسلسل سے عزتیار سلسلسل اس قسوار گناہ چیز جانوری ایسی طریقہ ساکتہ ہے لیکن موسیقی 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 15th january isLew granted granted mr. Abatullah has requested for the grant of new for 16th january isLew granted granted for information mr. Ali amin ghandafur Feeder Minister for Kashmir Apir and Gilgit has informed that he is unable to attend decision on 15th january due to official engagement mr. Fuad Ahmad Feeder Minister for information broadcasting has informed that not be able to attend decision on 15 and 16 january due to personal engagement جی خرشی شاہ صاحب خرشی شاہ صاحب خرشی شاہ صاحب اس کے بعد میں آپ کرتا ہوں شکریہ مستر سپیکر آپ میں دیکھیں جی آپ دیدیا ٹیم جی خرشی شاہ صاحب شکریہ مستر سپیکر صاحب مجھے ہرنبل منسٹر ایوییشن کے لیے احترام ہے عزت ہے وہ قابل احترام ہے وہ الحمدللہ ہے آرڈرنی دی ہاؤس پلیز آرڈرنی دی ہاؤس پلیز نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک مستر سپیکر ہمیں ہرنبل منسٹر کے لیے عزت ہے وہ ماشاءاللہ ملک کے وزیر آدم بھی رہے ہیں اور ملک کے پریزیرنٹ بھی رہے ہیں چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں اور آج فیڈرل منسٹر ہے ان کے لیے بڑا احترام ہے آپ نے کہا کہ ان کو لیا گیا ہے اس لیے کہ ان کو ایکسپیرنس ہے پہلی بات ان کو لیا گیا ہے مگر جو ایڈوٹائز آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے اب ان کو لیا جائے گا افیشلی اب وہ کام کر رہے ہیں آٹھ بندے جو لیے گیا ہے اس لیے یہ ایک ایڈوٹائز دی گئی کہ اس قسم کے لوگ چاہیے کم سے کم یہ اشتیار جو ہے جس میں لکھا گیا کہ جنگ کا تجربہ ہونا چاہیے وارو کالیج کا تجربہ ہونا چاہیے تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہے پی آئیے پرابلم میں ہے خود کہا چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ذمہ داری عوضے پہ رہتے ہوئے اس کا جواب ایسا بنتا نہیں جناب سمرو صاحب پلیز سر مجھے بہت احترام ہے خوشی شاہ صاحب کا ان کا بھی بڑا تجربہ ہے بھٹو صاحب نے منظلفک علی بھٹو صاحب نے بھی ائر مارشل نور خان کو پوائنٹ کیا تھا بعد میں بھی حکومت نے کیا ائر فورس سے ہونا کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اگر پہلے بھی یہ بجائے جگہ خالی چھوڑتے ان کو کیا پوائنٹ کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں جب ایڈپرٹائز کیا اور بھی اپلیکیشنز آئیں گی ان کو کمپیر کیا جائے گا جو بہتر ہوگا اس کو چوز کیا جائے گا کنفرم کیا جائے گا اس کا برا حال تھا دن میں دن جو اس کے اپنا خسارہ بڑھتا جا رہا تھا تو خالی کیسے چھوڑتے آئیے راو عجمل خان صاحب کو جی جی راو عجمل صاحب راو عجمل صاحب راو عجمل صاحب جی آپ راو عجمل صاحب جناب سپیکر میں آپ کا بہت مشکور ہوں جس روا داری سے اور جو روایات آپ نے قائم رکھی ہوئی ہیں لیکن میں بہت ہی کمزور سا طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام کسان ہے اور اسے اس ہاؤس میں بھی اور ہر جگہ جناب سپیکر شاہ محمود قریشی صاحب یہاں تشریف فرمائے سر پلیز ہاؤس ان آرڈر کریں تاکہ کوئی سن لے آرڈر انڈہ ہاؤس پلیز سر منسٹر صاحبان کو کہیں کہ آپ کی بات سن لیں ڈوگر صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں سر میری گزارش ہے میری ہمبل گزارش ہے کہ جو یہاں پہ بت پرستی سے زیادہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے اور عام اس کسان کا سوچا نہیں جارہا جس مٹی سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہیں انہیں روزگار دیا ہے آج اس کے بچے خود کشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں سر آلو کی قیمت آلو کی قیمت تیس سال میں کبھی دو روپے کلو پہ نہیں آئی تھی آج وہ دو روپے کلو ہیں جو کاسٹ بتیس ہزار روپے تھی بتیس ہزار روپے پڑھ رہی ہے اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ سیونٹی ٹو تھاوزنڈ روپیز آتی ہے میں بہت دفعہ جناب محبوب سلطان صاحب سے ملا انہیں گزارش کی انہوں نے کہا میری معذوری ہے کیونکہ یہاں پہ ایک گمشدہ ایڈوائزر جو کامرس ہے وہ کبھی ہاؤس میں نہیں آیا وہاں تک میری رسائی بھی نہیں ہے سر میری گزارش ہے آپ کو کہ کل پنجاب اسمبلی کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہوئے آج یہ بلوچستان کا معاملہ ہے یہ سینٹر پنجاب کی کروپ ہے یہ ایک اینڈوائی پی کی کروپ ہے کائنلی سر میں ہاتھ بات کے کہوں گا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ ٹریری بینچ کے وہ لوگ جو باکستیار ہیں اس سیسٹر میں بوٹانی صاحب آپ توڑا چونکہ آپ سٹیٹ پنجسٹر ہیں اگری کلچر کے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو رسپانڈ کریں شاہ صاحب آپ کریں گے میں بات پوری کروں سر شاہ صاحب رسپانڈ کریں گے پلیز سر سر گزارش یہ ہے کہ جس پہ کانسٹ بہتر ہزار پہ اکڑ آتی ہے اس کی آمدن جب بتیس ہزار پہ اکڑ ہوگی تو سر میں چھے روز پہلے اپنے حلقے کے گاؤں میں گیا ایک چار اکڑ کا مالک مجھ سے کہنے لگا کہ آلو کی کاشت میں نے کر لئی اور میرا ایک اکڑ بتیس ہزار پہ میں بکاہ میں نے کہا کچھ ہنسلا کرو اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا سر مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ دوبارہ یو ٹرن لیے جاتے ہیں ٹی وی پہ خبر چلی کہ ہم چائنہ کو گندم اور علو کی ایکسپورٹ کا ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا اور اگلے دینی ٹی وی پہ وہ خبر آگئی کہ ہم نے یہ یو ٹرن لے لیا سر خدا کے لیے اس قسان کے لیے اپنی تمام ایسٹس جناب شاہ محمود صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس طبقے سے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ آج خسارے میں جا رہا ہے کپاس سر جب کپاس ذمہ دار کے پاس تھی آج وہ فیکٹری جو جینک فیکٹریز ہیں ان کے پاس پڑی ہے جو کانٹیکٹ سر آپ نے ٹیکسٹائل مل سے کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ کراچی اور سن کراچی اور سن کراچی اور سن کے ریٹ اور یہاں کے گیس کے ریٹ ایک سے ہوں گے انہیں چار سو ارب روپے کا روپیٹ دیا جائے گا انہیں بابڈا میں ٹیریف کم کیا جائے گا سر کل پہلی دفعہ چار مہینے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی ایک خبر آئی ہے سر خدارہ زیمیدار تباہی کی طرف جا رہا ہے اگر اس متی سے تعلق رکھنے والے یہ حلالی لوگ ہیں جو اس اس کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے کسان کا ایک ایک روس دی بورڈ ایک روس دی بورڈ ہمیں اپنے کسان کا خیال کرنا ہوگا شکریہ سر بزارش یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں بولتا یہاں پہ تمام ہاؤس کی کاروائی میں کسی کسان کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا خدارہ ان کو کہیں کہ آنے والے آنے والے اس وقتوں کو دیکھیں جب کسان چڑکوں پہ آئے گا انہیں رستے کی جگہ نہیں ملے گی شکریہ جناب شامد قریش صاحب پلیز جی جی جناب شامد قریش صاحب پلیز آپ ان کا جواب اس کو تو رسپانڈ کر لینا شکریہ جناب سپیکر محترم ممبر جن کا تعلق اکارا سے ہے انہوں نے آلو کے کاشتکار کا ذکر کیا اور انہوں نے درست فرمایا کہ اس وقت آلو کا کاشتکار پریشان ہے میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ نے نشاندہی جو کی ہے وہ صحیح کی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آلو کی جو قیمت ہے وہ گری ہوئی ہے اور اس کے انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں صرف نیشنل فیکٹرز نہیں ہیں آپ کے علمے ہوگا اور آپ اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں ایک روپیہ کلو آلو بک رہا ہے ایک روپیہ کلو انپریسیڈنٹڈ بمپر کراپ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل پرائسز بجا طور پر انہیں کہا کہ کاشتکار نے جب اپنا آلو کاشت کیا تھا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اور آبیسلی جو وہ معمول کے ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں اس نے بیج بھی لگانا ہے اس نے خات بھی دینی ہے اس نے کراپ پروٹیکشن کے لیے پیسٹسائیڈ سپری بھی کرنا ہے بیڈی سائیڈ بھی کرنی ہے اور یہ کیش انٹینسیف کراپ ہے اس پہ فی ایکر لاغت جیسے کراؤسہ فرما رہے تھے بہت بڑی قیمت لگتی ہے پر ایکر آبیسلی اگر یہ ریٹ ہوگا جو اس وقت مارکٹ میں ہے تو کوسٹ آف پروڈکشن ریکوور نہیں ہو پائے گی یہ ایک حقیقت ہے اور اگر نہیں ہو پائے گی تو کسان کو نقصان ہوگا اب سوال یہ ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا with the provincial governments because آپ کے علمے ہے کہ اٹھواروی ترمین کے بعد agriculture جو ہے وہ پیوری ڈیوالو ہو گیا ہے to the provinces and it is a provincial subject agriculture marketing ہو اس کی management ہو assessment ہو وہ اب totally provincial ہے لیکن یہ آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ جہاں تک export کا تعلق ہے وہ ministry of commerce پہ آتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو export کرنا ہے تو international prices کیا ہیں اور farmer کی cost recovery کے لیے پر kilo price کیا ہونی چاہیے اور یہ جو gap ہے یہ gap پورا کیسے ہوگا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے یہ کوئی partisan issue نہیں ہے یہ ایک روزی کا مسئلہ ہے کاشکار کے مستقبے کا مسئلہ ہے اس کی فلاح کا مسئلہ ہے اور یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس جائز سجاویرز ہیں ضرور لائیے اور میں سمجھتا ہوں میں minister agriculture کی خدمت میں آج اس وقت موجود غالباً مجھے دکھائی نہیں دے رہے نہیں ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھیں کامس منسٹر سے بھی گزارش کروں گا ہمارے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک coordinated ایفرٹ کیا جائے جس میں کامس ایگری کلچر اور پروینشل گاورنمنٹ مل بیٹھ کر اس پر اور کنسان تظہیمیں بھی ہیں ان کی رائے بھی لی جا سکتی ہے اس پر ایک لائیبل مرتب کیا جائے کہ یہ جو مسئلہ جو کہ حکومت کا کریئیٹڈ نہیں ہے ایسا ایسا ڈیمانڈ سپلائی ایشو دیز ایک گلٹ انہا مارکٹ اور اس گلٹ کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اس کا حل بہتر کیا نکالا جا سکتا ہے تقریریں بھی شک کریں آپ کا حق ہے میں تسلیم کرتا ہوں آپ نمائندے ہیں آپ نے یہ پبلک ایشو کو اٹھانا ہے بالکل آپ نے اٹھایا ہے جائز طور پر اٹھایا ہے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن اب میں تجویز کروں گا کہ اس کے حل کی طرف ہم جائیں تقریریں آپ چھے اور بھی کر سکتے ہیں آپ بھی شک کیجئے مجھے اعتراض نہیں ہے لیکن حل کی طرف جانا ہے اور مل بیٹھ کر کرنا ہے اور اس میں اپوزیشن کے دوست بھی اپنی آراء شامل کریں مستفید ہوگا تینکیو اچھا میں ایک نہیں میں اس میں ریکوشٹ کرتا ہوں میری بات تو تکلہ سننے جی میں آپ کو اٹھایا ٹائم دیتا ہوں یہ دو پوائنٹ ایجنڈا اس کے بعد آپ کو میں ایک پوائنٹ اپڈر دیتا ہوں یہ ایجنڈا اٹھا کے کالنگ اٹنشن میں مجھے آپ صرف پانچ منٹ دے پانچ منٹ دے پلیز میں دے کرتا ہوں میں جی آئٹم نمبر فور آئٹم نمبر تری آئٹم نمبر تری مجھے توا دیکھیں جی آپ آپ اس طرح شور نہ کریں ڈاکٹر ہیدر پلیز میں پوائنٹ اپ اڈر دیتا ہوں اس کے بعد آپ سب کو دیتا ہوں آپ سب کو دیتا ہوں پلیز آپ سب کو دیتا ہوں پوائنٹ اپ اڈر جی آئٹم نمبر تری یہ دو آئٹم لے کے اس کے پاس آپ کو دیتا ہوں مکہ نا پلیز دیتا ہوں آپ کو مکہ دیتا ہوں جی جی تین کیو مسٹر سپیکر ہم فارگیویم می دا فلور ٹائم دیتا ہوں میں نے انکار تو نہیں کیا جناب میں نے انکار نہیں کیا جناب آپ مجھے میں جنڈا کر کے دیتا ہوں اس کو ٹائم ٹائم دیتا ہوں اس کو جی دکر ہیڈر پلیز ہم انکاری بی التي بارگیوی ڈھائی ڈھائی ڈیسی کے پاس مجھے مجھے نا دی تشکیق سوات کے عوام کیلئے آپ ٹھیک ہے چونکہ میں پوچھتا ہوں اور ٹورزم کے حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے اور ساتھ جو حب ہے پاکستان کی کانومی کے لئے بہت ضروری ہے جی سمرو صاحب سر یہ ائرپورٹ دو ہزار پانچ سے دو ہزار ساتھ بند رہا تھا دو ہزار آٹھ میں اس پہ تیرس اٹیک ہوا تھا پورا تباہ ہو گیا تھا پھر رینویٹ ہوا ہے یہ سیویل ایویشن نے کیا اور دو ہزار چودہ میں امام فلائٹ پھر شروع ہوئی اس کے بعد لوڈ فیکٹر نہیں تھا یہ فلائٹ اسلام آباد سے سہدو شریف سہدو شریف سے پشاور پشاور سے پھر سہدو شریف اور واپس اسلام آباد آتی تھی لوڈ فیکٹر کی وجہ سے بند ہوا ایسا جی سپلیمیٹ جی جی مراد صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ جو دو آزار آٹھ میں بند ہوا اس کے بعد یہ اسمبلی میں دو چیزیں ہوئی تھی میں ذرا امیلیشن صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم اس کو کر سکتے ہیں ایک ایک ارگومنٹ جو دیا گیا تھا سیویل ایویشن کی طرف سے وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ مسافروں کی تعداد کم ہے ہم نے وہ ڈیٹا ان کو پروائیڈ کر لیا ہے مسافروں کی تعداد سب سے زیادہ کے پی کیم ہے دوسرا وہاں پہ پرائیڈ ایڈ لائن سے بھی بات ہو سکتی ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہم پی آئی اے کی پروائزیں شروع کریں لہٰذا اس کا بھی ہم نے ان کو پروپوزل لیا ہوا ہے اسی پروپوزل کے اوپر عمل درامت کر کے ہم اس کو فنکشنل بنا سکتے ہیں صاحب جی آئیٹم نمبر فور آئیٹم نمبر فور آئیٹم نمبر فور پلیز آئیٹم نمبر فور پلیز آئیٹم نمبر فور پلیز نہیں 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 آئیٹم صاحب آپ آپ توڑا گزارہ کریں آپ ہماری بہت مخترم ہیں بہت رسپیکٹیو ہلیں جی جی بس میں میں توڑا اور صرف اس لیے ایک ہوتوں کی دونوں ایک ڈسٹرک کے میرے پاس آئیٹم نمبر فور پلیز اس کے بعد میں آپ کو سپیکر صاحب کے دیتے ہو اس کے بعد اور پلیز میں اس کے بعد آئیٹ جی میں اس کے بعد دیتا ہوئیس آپ تو دو میٹ مجھے دے رہے جی میڈم آپ پلیز آپ پہلے میں چطرری ساپ کو جی چتری ساپ پلیز اس کے پاس آپ کو چتری ساپ پلیز چتری ساپ شکریہ جناب اس فکر جناب اس فکر میں نے ایک تحریک استقاق پیش کی تھی ستائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو جناب اس فکر اس کا جو جواب انہوں نے دیا ہے وہی جواب ہے جو قومی اسمبلی میں دیا گیا تھا کہ اٹھارہ گھنٹے لواری ٹینل یہ کھلا رہتا ہے اور جو اس شیڈول اس کے ساتھ دیا گیا ہے یہ ایک عجیب بزاق ہے جناب اس فکر اس ایوان کے ساتھ جس میں بارہ گھنٹے لواری ٹینل کو کھلا رکھا جاتا ہے درمیان میں دو دو گھنٹے وقت کی جاتے ہیں رات کو پوری رات لواری ٹینل بند رہتا ہے اور مل بلا کے بارہ گھنٹے کلوس ہوتا ہے بارہ گھنٹے وہ اپن ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ اٹھارہ گھنٹے کھلا رہتا ہے جناب اس فکر یہ تحریک استقاق میں اس لئے لارا ہوں کہ چھے لاکھ عبادی چھترال کا اس کا آنا جانا اس روڈ پر ہے اور یہاں بچے آتے ہیں خواتین آتے ہیں بڑے آتے ہیں بیمار آتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں دو دو گھنٹے جناب اس فکر توجہ چاہیے جناب اس فکر دو دو گھنٹے ان کو درمیان میں وہاں بٹھایا جاتا ہے اور گاڑیوں کے ایک لمبی قطار بن جاتی ہے جس سے ٹیلر کے اندر بھی حادثہ رونما ہونے کا خدشہ ہے اور لوگوں کو اس سردی میں وہاں بٹھایا جاتا ہے جناب اس فکر میرے اس تحریک استقاق کو کمیٹی کے حوالے کر دیں وہاں بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ مجھے لکھ کے دے دیں پریز آپ یہاں مجھے سبیٹ کروا دیں سر میں دو مسئلے ہیں جن کو ایوان کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن کرے گی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ سابق ڈکٹیٹر جنرل مشرف جن کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے تھے ان فروزن اکاؤنٹس میں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور رقم نکالی گئی ہے یہ وزارت خزانہ کو بتانا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر دو قانون ہیں یہ تو ایک پاکستان بنانا چاہ رہے تھے ایک سابق ڈکٹیٹر کے لیے ایک اور قانون ہے دوسرے شہریوں کے لیے دوسرا قانون ہے اور اگر عدالت کے قانون بھی جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے لیے عمل درامت نہیں ہو سکتا اور دیگر شہریوں پہ عمل درامت ہوتا ہے تو یہ قانون کا مزاق ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ یہ کلیریفیکیشن دیں کہ فروزن اکاؤنٹس میں سے کیسے پیسے نکلے اور دوسری بات جناب سپیکر جو اطلاعات ہیں بلوچستان کے اندر بدترین ڈراؤٹ اور خوشک سالی کا سامنا ہے اور وہاں پہ ہزاروں افراد جو ہے وہ خوشک سالی سے موت کے کنارے کھڑے ہیں ان کو روزگار حاصل نہیں ہے جانوروں کی امبات ہو چکی ہیں اور میں چاہوں گا کہ حکومت بلوچستان کے ڈراؤٹ ایریاز کے لیے سپیشل پیکج کا اعلان کرے علی موت خان پلیس سر یہ بلوچستان کا ایشو جو ہے اس پہ بلوچستان حکومت سے رابطہ کر کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ رن آف دی مل ٹائپ جواب ادھر نہیں آنا چاہیے ان سے رسپانس لے کے کہ مرکز حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے انڈی میں اس پہ کیا کر رہی ہے کیونکہ اس پہ ایک دو دفعہ سوال آ بھی چکا ہے یہ کوسینار میں تو اس پہ میری رائی یہ ہے کہ پروپر ایک رسپانس لے کے تو اسمیلی میں پھر آپ کو پریزنٹ کر دیا جائے دوسرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے کوئی سوال ہے وہ میں سن نہیں سکا اگر وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ڈراؤٹ آیا ہوا ہے اس کے پہلے رسپانس یہ دیا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ سے اس پہ رابطہ کر کے پروپر ایک ان کا آنسر اور حکومت مرکزی حکومت صوبائی حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے کیا ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کا ایک رسپانس ہم ادھر دے دیتے ہیں اسمیلی پر ایک افیشل رسپانس دے دیتے ہیں سعید حسین تارک سعید حسین تارک سعید حسین تارک صاحب پلیز سعید حسین تارک صاحب پلیز سعید حسین تارک یہ اس طرح نہیں چاہیے آپ اگر سارے کل ہو جائے گے میں نمبر نمبر دیتا ہوں سب کو دیتا ہوں جو پلیز جی 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 شکریہ جناب سپیکر صاحب وہ نہیں وہ جی جی وہ اصل میں آپ کی سعید حسین تارک صاحب پلیز شکریہ جناب سپیکر صاحب سر سب سے پہلے تو میں دو پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے انتائی قابل اعترام ہمارے ممبر رکن کومنی اسیمبلی جناب راہ صاحب نے جو بات کی ہے اگرکلچر کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹن چیز ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور آپ نے لازٹ ٹائم ہمیں اشور کیا تھا آپ ایک کام کرے سر ایک سکتے اگر آپ اس پہ کوئی کالنگ اٹنشن لے کے آئیں تو میں کل یا سر اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا ایک آیا تھا لیکن وہ آپ حاضر نہیں تھی تو آپ مجھے پھر سے لے کے آئیں پھر اس پہ پورا ڈسکس کرتے ہیں اور کالنگ اٹنشن پہ میں لے لیتا ہوں سر ایک تو یہ کہ اگر آپ اگری کلچر پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ سر آپ ہمیں الگ سے آپ نے ہمیں اشور کیا تھا کہ الگ سے ٹائم رکھیں گے اگری کلچر پہ اور ایریگیشن پہ بات کرنے کے لیے سر جناب آپ مجھے اگر آپ کائن لیتا میں دے دے پلیز بلکل سر آپ ہمیں الگ سے ایک ٹائم دے دے اور سر ایک اور بات ہے جو بہت ضروری ہے سر سپیکر صاحب ایک اور چیز ہے جو آپ کے سامنے میں آپ فکر نہ کریں میرے پاس پورا ٹائم ہے ایجنڈ میں نے پورا کیا ہوا ہے آپ سب کو باری باری موقع دیں گے آپ بات کریں گے سپیکر صاحب ایک اور چیز سر ایک اور چیز سر کالنگ اٹینشن کے بارے میں بات کرنی تھی کہ آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہوگا میں نے آنا اس کو مائک بن کروں میڈم آپ کا تو پلیز اس کو تو بات کرنے دیں اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں موقع نا مجھے میں نے نوٹس میں آپ لوگ آگئے میں نمبر بنوں سر ایک اور چیز ہے کہ کالنگ اٹینشن پچھلے تین چار مہینے میں میرے خیال سے جو دو کالنگ اٹینشن آتی ہیں اس میں پہلی والی تو ایکسپٹ ہو جاتی ہے دوسری والی پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے یہ بہت زیادہ بھائی بات کر رہا ہوں یا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سر کہ اپنا ہم یہ بہت امپورٹنٹ ارجنٹ میٹرز ہوتے ہیں پبلک کے اور یہ میرے خیال سے پچھلے تین چار مہینے میں سیکنڈ جو کالنگ اٹینشن ہے وہ ہر جب رہ جاتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے یہ کہ سر اس کو یا تو دونوں کالنگ اٹینشن کو ساتھ ساتھ دیا جائے یا پھر اگر رہ جاتا ہے کالنگ اٹینشن تو اس کو اگلے دن نمبر پرائیٹی پہ مولانا عبدالواج صاحب میں سب کو ٹائم دے تو شکریہ جناب اس پکر میں جناب اس پکر جناب اس پکر مدوشتان کے حوالے سے مدوشتان کے حوالے سے میں مشکور ہوں جناب مولانا عبدالواج صاحب نے جو توجود علیہ ہاؤس کے اور آپ کے میں سمجھتا ہوں جناب اس پکر میں احسن اکبال صاحب کبھی مشکور ہوں اور آپ کبھی مشکور ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے ہمیں ٹیم دے دیا اور جناب اس پکر مولانا عبدالواجستان اس وقت اس طرح صورتحال ہے کیونکہ چار پانچ ساعت سے بلکہ چھ ساعت سے وہاں بارشی بند ہو گئی اور وہاں ڈراؤڈ کے حالت یہ ہے کہ مال موئشی تو سارے ختم ہو چکا ہے لوگوں کے لیکن وہاں لوگ پینے کے پانی وہاں نہیں ملتے کیونکہ وہاں پینے کے پانی سارے چشمیں وغیرہ کاریزات اور ٹوپیل وغیرہ خوشک ہو گئے لیکن جناب اس پکر اب تک حکومت نے بلکستان پر کوئی تووجو نہیں دیئے نہ کوئی ڈراؤڈ پالیسی نہ وہاں سبائی حکومت نہ یہاں مرکزی حکومت تو جناب اس پکر یہ بہت یہ اس طرح مسئلہ نہیں کہ ہم اس کو لمبا کر دے اور اس کو نظرانداز کر لیں تو جناب اس پکر اس معاملے پہ دوسری دوسری بات جناب اس پکر جناب اس پکر آپ کہتے ہو جو جی آہ جناب آرڈرین ہاؤس پلیس آرڈرین ہاؤس پلیس میں جنڈا ختم ہو چکا ہے میں اگر آپ آرڈرین میں نہیں رہیں گے تھے میں جنڈ کروں گا آرڈرین ہاؤس پلیس آرڈرین ڈبلہ تو جو پلیس جی جی پلیس آپ جناب اس پکر وہ تو دیتے ہیں میں اس لیے آہ اس کو تا کہتا ہو آرڈرین ایک دوسری کی بات سن لیں تسلیسی تا کہ ان کی بات گورنمنٹ کو بھی سمجھ جا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی جی جناب جناب میں نے کہا آپ لوگ بھی ہمیں بھی موقع دے دیں ہم آپ کے لئے کہوں کے تکروں میں کوئی مداخل نہیں کرتے ہیں جب آپ ہمیں موقع نہیں دیتے جناب اس پکر یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اسی طرح آپ جب ہمیں موقع پر جب بڑھ ٹیم نہیں دیتے تو وہاں جو کسان ممبر نے وہاں جو ان کی کسانوں کے حوالے سے یہ بات کی علو کے علاوہ تو بلوچستان کے وہاں سیب کا جو موسم آ جاتے ہیں یا وہاں ٹرماتر کا ہوتے ہیں یا وہاں کوئی اور سبزی اور غیرہ تیار کر کے میرے خیال جناب اس پکر بلوچستان کے حالت دوسروں سے بلکل مختلف پہ کیونکہ پندر سو ایک آزار پٹ سے وہاں پانی نکالنا پڑے گا جناب اس پکر اور جب وہاں ذمہ دار اور کسان پانی نکال کر کے پسل تیار کر لیتے ہیں اور سیب تیار ہو جاتے ہیں یا ٹرماتر تیار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور پسل تیار ہو جاتے ہیں تو جناب اس پکر وہاں ایران کے طرف سے ایران کے سیب وہاں شو ہو جاتے ہیں اور غیر قانی طور پر یہاں آتے ہیں اور حکومت اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے بلکہ سمویلنگ کے ذریعے یہاں آ جاتے ہیں اور حکومت کے لوگ اور کسٹم کے لوگ ان پہ پیسے لیا جاتا ہے جناب اس پکر تو جناب اس پکر اس طرح بلوچستان کے سیب بلوچستان کے سیب اور ایران کے سیب اگر توازم کر کے اور وہاں خوشتالی کے وجہ سے جب ان کے سیب تیار تو ظاہر بات ہے ایران کے سیب ہمارے سیب کے مقابلے میں زیادہ وہ صحیح بھی ہے اور اچھے سروتیال میں ہے تو جناب اس پکر وہاں ذمہ دار وہ بیجلی کے بل بھی ان کو اوپر ہوتے ہیں وہاں وہ پانی بھی ان کو نہیں ملتے ہیں اور سارے مشنلی وغیرہ کے تباہی کے حوالے سے تو جناب اس پکر وہ لینے کے بجائے کہ پس سے کچھ کمائے بلکہ جیسے کہ وہ ان کے محاورے میں مشہور ہے کہ ان کے جو بل اور وہ آجاتے ہیں اچھا ڈاکٹر سیمزار صاحبہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ بلکستان میں ڈراؤٹ آیا ہوا ہے اور بہت سیریس پرابلم ہیں وہاں تو اس پہ کوئی پراپر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اس پہ کوئی پراپر اگر پیکٹ ڈاکٹر سیمزار صاحبہ جناب اس پکر آپ وہیں ہم آپ کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں جب آپ وہاں مصروب ہوتے ہیں تو ہم کیا کہیں ہم کدھر جائے اگر ہم آوام کے بات کرتے ہیں تو بھی یہ تو آوامی مسئلہ ہے نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کسی کے حکمت پہ تنقید ہے اور آپ بھی بلکستان کے لوگ بلکستان کے یہ پاکستان کے حصہ ہے تو جناب اس پکر اس حوالے سے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی کا توقع رکھتا ہوں کہ وہاں ایران کے سیب جو غیر کا نیطور پہ یا کوئی دوسری جو میں وجہاتے وہ غیر کا نیطور پہ یہاں آ جاتے کوئی وہاں مائدہ نہیں ہوا ہے کوئی سرکاری طور پہ آ جاتے نہیں تو ہمارے سیب اور پتلا کو تباہ کر کے ہمارے لوگ لینے کے بجائے دینے پڑ جاتے ہیں وہاں سارے بیکری جب آ جاتے ہیں وہ بنام آ جاتے ہیں ان سے واپس ذمہ دار سے یہاں منڈی والے پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی آپ کے کریٹ پہ پانچ سو روپے آپ نے واپس دینا پڑے گا کیونکہ اتنی خرچہ اس پہ آ گیا تو جناب اس پکر حکومت کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ توجہ دے دیں یہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی ریسپانڈ کرے گا اس کے بعد جناب اس پکر آپ کر رہے ہیں جناب اس پکر وائس جی وہ تم بات ختم کرے یہ آپ تو جی علی مہتخان صاحب علی مہتخان پلیز بولان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ایشو اس سے پہلے ایسن اقبال صاحب نے بھی ریس کیا اس ڈراک ٹنڈیشن کو مرکزی حکومت دیکھ رہی ہے پی ڈی اے میں اس میں اپنا رول ادا بھی کر رہی ہے پرومیشنل ڈزاسترز منجمنٹ ایٹھارٹی لیکن اس پہ میں نے رسپانس یہ دیا ہے کہ ایکزیکٹ ڈیٹیلز لینے کے لیے وہاں آپ کی آپ کی رسپانڈ کرتے ہیں کہ وہاں کہ وہاں ابھی تک کیا کیا گیا ہے اور کس طریقے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے کھانے پینے کے معاملات میں کپڑوں کے معاملات میں اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ ایک ڈیٹیل جواب چاہیے جو کہ مرکزی حکومت اور صبائی حکومت اس میں مل کے کیا کر رہی ہے میں نے ایسل صاحب کو بھی یہ رسپانس دیا ہے عونربل مولانا صاحب کو بھی یہ رسپانس ہے کہ ان سے ڈیٹیل لے کے کل ہی میں انشاءاللہ اسمبلی کے فلور پہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ مرکزی اور صبائی حکومتیں اس پہ کیا کر رہی ہیں پرویزہ شب صاحب 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 اچھا یہی پرویزہ شب صاحب کے بعد آ کر لیں گے سر جی پرویزہ شب صاحب جی پرویزہ شب صاحب شکریہ جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر سب کو موقع دے اب وہ موقع ہے ٹائم میں پریشانی نہ کرے جناب پریشانی نہ کرے سب کو موقع میں لیں گے آرڈرین ڈی ہاؤس میں جناب سپیکر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کس آگسٹ ہاؤس میں جب بھی کوئی آنریبل میمبر اٹھ کے کسی پبلک ایشو پر بات کرنا کرتا ہے تو اس کو بڑا ہی سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے اگر مزار سے ہو کہ بھئی ایک آنریبل میمبر نے ایک انتہائی اہمیت کے حامل مسئلے کو اٹھایا آنریبل میمبر فرم اکھارا جناب راو صاحب نے کہ آلو کے کاشتکاروں کے جو حالت اس وقت ہے اس سارے علاقے میں بلکہ پاکستان بھر میں بڑی زبو حالی کا وہ شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ شاید تاریخ میں اس سے زیادہ پہلے کاشتکار تنگ نہیں ہوا تو میرے لیے یہ بڑی اچھمبے کی بات بڑے تجرب کی بات تھی میں مجھے بہت اعترام ہے جناب فارن منسٹر صاحب کا وہ ایز ای فارن منسٹر ضرور ان کی کمپیٹنس ہوگی ایک اچھے اگری کلچسٹ بھی ہوں گے لیکن جناب والا جب انہوں نے کہا کہ آلو کا جو مسئلہ ہے اس میں بین الاقوامی عوامل بھی ہیں کوئی انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آلو کوئی ایسی کماؤڈیٹی نہیں ہے کہ جس کے انٹرنیشنل اثرات ہمارے آلو کی اوپر آئیں اور وہ گندم کی طرح نہیں ہے تو یقیناً وہ فارن منسٹر ہیں تو انہوں نے کوئی انٹرنیشنل فیکٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی تھی اور میری ایک خواہش ہے کہ جب کوئی انرابل ممبر یہ سوال کرتا ہے تو جو ریلیونٹ منسٹری ہو وہ جواب دے تو جنابے والا اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں فیڈل گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کرنی جائیں میں فارن منسٹر صاحب کو یاد کراؤں گا ان کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں آلو کی قیمت بہت گر گئی تھی اور لوگ بہت پریشان تھے اور اس وقت ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایز ای پرائیم منسٹر انٹرنیشنل کیا اور وہ آلو خریدا گیا جب آلو کی خریداری ہوئی تو جو کاشتکار تھا پاکستانی اس کو حوصلہ ملا اور اس طرح اس کو بچایا گیا دوسرا میرا سوال ہے جو آپ کی میں اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ پی آئی اے کے حوالے سے آنیربل منسٹر صاحب نے جو باتیں کی وہ اپنی جگہ پر لیکن ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے یورپ کے رہنے والوں کے لیے جنابے سپیکر مجھے لا تعداد خطوط آئے ہیں کیونکہ میرے اپنے حلقے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہالینڈ بیلجیم اور اس علاقے میں مقیم ہیں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایمسٹر ڈیم سے ایک فلائٹ چلا کرتی تھی پاکستان کے لیے اور وہ خسارے میں نہیں تھی وہ مالی فائدے میں چل رہی تھی اس کو کس وجہ سے بند کر دیا گیا اس کا علم ان لوگوں کو نہیں ہے ان لوگوں کو بہت دشواری ہے ایمسٹر ڈیم میں بیلجیم میں اور گردو نوہ کے چھوٹے ممالک میں رہنے والوں کو لنڈن یا دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ میں اسیمبلی میں اٹھاؤں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کروں اور تیسری بات جو تھی وہ بلوچستان کی بات تھی میں یہ کرنوں پھر وہ جواب دے تیسری بات بلوچستان کی بات تھی یہ بھی بڑے جناب سپیکر بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہاں خوش سالی ہے لوگ پریشان حال ہیں اور وزیر صاحب فلور آف دی ہوس یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے فرمیشن کلیکٹ کریں گے ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں کے ہم معاملات ہیں پھر ہم آ کر اس ہوس میں بتائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا سیریس سوال ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ فنکشننگ پر اور فیڈل گورنمنٹ کو اس کا ضرور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس طرف توجہ دینے سے یہ بہت شکریہ شاہمود قریش صاحب پلیز شاہمود قریش صاحب آپ حصلہ تک کریں میں دیتا ہوں آپ کو قریش صاحب کو موقع دے اس کے بعد آپ کر لیں گے شاہمود قریش صاحب پلیز شکریہ جناب سپیکر سازل ممبر نے دو نکتے اٹھائے ہیں ایک انہوں نے آلو کی کراپ کے بارے میں اٹھایا ہے اور دوسرا نکتہ انہوں نے بلوچستان کے جو وہاں قہد کی صورتحال یا جو بارش نہ ہونے کی جو امپلیکیشنز ہونی ہیں اس کا ذکر کیا ہے یقیناً میں فورن منسٹر ہوں اور میں ہر چیز پہ انٹرنیشنل فیکٹرز کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن آپ کو اللہ نے بہت عزت دی اور بڑے بقام دیئے اور اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ جناب کے علمے ہوگا کہ آج کی اس گلوبل ویلج میں انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ ہوتا ہے اگر انٹرنیشنل پرائس پٹیٹو کی گرے گی آپ کی گرد و نواح آپ کے پڑوس میں اگر ایک روپے کلو آلو ہندوستان میں بک رہا ہوگا اگر مارکٹ میں ڈیماند جو سے زیادہ سپلائے موجود ہوگی تو اوپیسلی اس کا امپیکٹ قیمتوں پر پڑے گا میں نے پہلے بھی جب محترم راو صاحب نے اس کا ذکر کیا میں نے اتفاق کیا کہ یہ ایشو جنون ایشو ہے فارمر اپنی جگہ بجاہ طور پر پریشان ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے بجاہ طور پر پریشان ہے کیونکہ قیمتیں گری ہیں اس کا خرچہ ہو چکا ہے اب اس کی فصل برداشت ہونے کے قریب ہے اور اب اس کی ہاویسٹنگ شروع ہے تو ہاویسٹنگ میں جب وہ کیلکولیٹ کرتا ہے جو مارکٹ کی قیمت ہے اور جو دیکھتا ہے کہ جو اس کا کاؤسٹ آف پروڈکشن ہے اس سے نقصان دکھائی دے رہا ہے تو وہ یقیناً احتجاج بھی کرے گا پریشان بھی ہوگا اور ہماری توجہ کا طالب بھی ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ آئیے مل بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ محترمہ صاحبہ کے زمانے میں ایسٹ کرائیسس آیا تھا اور انہوں نے انٹرونشن کی تھی اور خریداری کی تھی پجا لیکن وہ زمانہ بیٹھ گیا اور وہ آپ کی گورنمنٹ کی بات جب آئی بعد میں ملترمہ کے بعد جو پی بی کی گورنمنٹ آئی اس میں ایک ادارہ ہوا کرتا تھا ایم سال اس کا نام تھا وہ ایم سال ختم کر دیا گیا آپ کے سامنے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کچھ اگریمنٹ کیے اس میں گورنمنٹ کی ڈائریکٹ انٹوینشن اگیسٹ مارکٹ فوسز پر آپ نے اگریمنٹ کیا آپ نے آپ نے جو اگری کلچرل انپوٹس ہیں ان پر جنرل سیلز ٹیکس تو آج کاؤسٹ اپ پڈکشن کی بات کی جا رہی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کس سن میں اگری کلچر انپوٹس پر جنرل سیلز ٹیکس نافذ کیا گیا یہ سارے فیکٹرز ہیں ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے مل کر ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور کیجئے آپ کا حق ہے آپ پوزشن کا کام ہے آپ پوزشن کا کام ہے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بعد آئیے بیٹھ کر حل تلاش کریں آئیے بیٹھ کر دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہے اسی طرح بلوشستان کا مسئلہ آیا اب جنابے والا ایک طرف ایک طرف تو بھاشن دیا جاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم آ چکی ہے اور اٹھاروی ترمیم کو کسی صورت ہم رول بیک نہیں ہونے دیں گے بجا طور پر کسی نے کہا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو رول بیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اٹھاروی ترمیم کا ہم بھی احترام کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے وہ ترمیم کی گئی اب سوال یہ ہے اٹھاروی ترمیم نے ذمہ داریوں کا تائین کیا ہے اس ذمہ داری میں سوبوں کو ذمہ داریہ دی گئی ہیں مرکز کو ذمہ داریہ دی گئی ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا دورہ دیتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ ایڈوی کلچر ایک صوبائی معاملہ ہے لیکن اس کے باوجود انسانی بنیادوں پر مرکز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قانونی ذمہ داری نہیں ہے اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری بنتی ہے اور اس اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری کی بنیاد پر میں ارز کر رہا ہوں آئیے بیٹھئے بیٹھ کے اس پر کوئی راستہ نکالتے ہیں کوئی سوچتے ہیں کہ راستہ کیا نکل سکتا ہے بلوچستان کا ذکر آیا اب بلوچستان میں اگر بارشوں کی کمی کی وجہ سے وہاں ایک قہد کی صورتحال یا تھرپارکر میں سندھ میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو یہ نیچرل فیکٹرز ہیں اور ایک گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کا حصہ ہے اب اس میں ایک طرف تو صوبائی ذمہ داری ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ پروینشل سٹرکچرز موجود ہیں ڈزاسٹر منگمنٹ کے لیے پروینشل سٹرکچرز موجود ہیں آپ کے علم میں ہے جناب سپیکر آپ خیبر پختون خواہ سے آپ کا تعلق ہے کہ پی ڈی ایم میں پروینشل ڈزاسٹر منگمنٹ آثورٹیز موجود ہیں ہر صوبے کی موجود ہے بلوچستان کی موجود ہے بلوچستان کی پی ڈی ایم میں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اب اگر ان کو فیڈل گورنمنٹ سے اسسسٹنس چاہیے تو جیسے فاضل وزیر نے کہا تو وہ پھر بتائیں کہ ان کی ضروریات کیا ہے اور کس طرح پروینشل گورنمنٹ کی اسسسٹنس کے لیے فیڈل گورنمنٹ اور ڈی ایم میں ان کی مدد کے لیے وہاں آ سکتی ہے پر بنیادی طور پر یہ ذمہ داری پروینشل گورنمنٹ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں ہم جب ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں ایک اور چیز میں ہاؤس کی اطلاع کے لیے اس کر دوں اس وقت تعریض Spرین گورنمنٹ کیا ہے Banana PPP برای برای percent of the resources of the federation are being given to the provinces. This is a factual position. Fifty-seven percent of the revenue that is generated is going to the provinces. Now that's the bulk of your revenue. اب اگر ریونیو کا بلک آپ لے رہے ہیں تو obviously آپ کو responsibilities اور آپ کی جو obligation ہے جو آپ کی constitutional obligation ہے جو آپ کی people's obligation ہے اس کو بھی آپ کو shoulder کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے. Let us sit together and find a solution. Let us find a way out. How can we help بلوچستان? اور بلوچستان کو help کرنا چاہیں گے ہم. ہم کاشکار کو help کرنا چاہتے ہیں. کس طرح help کریں. Limitation's ہیں اور government کی دیکھنا پڑے گا. resources ہیں. کہاں سے آئیں گے. اجازتیں ہیں. کیسے لینی پڑے گی. پیٹھ کے بات کریں. ہم تیار ہیں. کھلے دل سے بات کرنے کے تیار ہیں. شکریہ. آیاز صادق صاحب. آیاز صادق صاحب. آیاز صادق صاحب پلیز. چارے کو میں موقع دیتا ہوں اس لیے. شکریہ. آیاز صادق صاحب پلیز. آیاز صادق صاحب پلیز. آیاز صادق صاحب. شکریہ. سپیکر صاحب. میرے مطابق تو ہم ابھی آئیٹم نمبر تھری پہ ہی ہیں. فور ہو چکا ہے جی. نہیں ہو چکا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آنرابل میمبر نے. ڈاکٹر حیدر علی نے کال اٹینشن کو پڑھا. اور آنرابل منسٹر نے اس کا جواب دیا. آپ چونکہ یہاں سے ہر طرف سے پوائنٹ آف آرڈر کا شور مچ رہا تھا. اور ہمارے جو آہ یہاں سیکرٹیریٹ کے ستاف بیٹھے ہوئے. وہاں ایم این ایس کی کتار تھی. آپ کو مراد صحیح صاحب کو دینا نہیں چاہیے تھا. سواد سے ضرور ان کا تعلق ہے. مگر وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر حیدر علی کا پراؤگٹیو بنتا تھا کہ وہ سپلیمنٹری قویسٹن پوچھیں. تو تب کنکلوڈ ہونا تھا یہ آئیٹم نمبر تھری. ابھی تک آئیٹم نمبر تھری انکنکلوسف ہے. دوسری میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آنرابل. اگر آپ سمجھتے ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. ان کو رائٹ ملنا چاہیے. میں اگری کرتا ہوں. ان کو رائٹ ملنا چاہیے. تو that is why I am saying item نمبر تھری has not been concluded as yet. جو فورن منسٹر صاحب نے بات کی. اگر تو ہندوستان سے امپورٹ کی اجازت ہے علو کی اور وہاں ایک روپے کا علو پاکستان آ رہا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ کیا یہ بینڈ item پہ ہے. کیا یہ امپورٹ ہو رہا ہے. پیسٹسائیڈ آپ نے مہنگا کر دیا. فرٹلائزر آپ نے مہنگا کر دیا. ڈیزل آپ نے مہنگا کر دیا. ٹیو ویلز کو آپ نے مہنگا کر دیا. پاس کو ٹی ایس پی آپ کے پاس ہے. بیجلی گیس آپ نے کر دیا. تو یہ بوجھ جو ہے. میں اگری کلچرس نہیں ہوں. جس طرح سواتی صاحب میں کیا کہہ رہے تھے کہ وڈے رہا ہوں میں نہیں ہوں. مگر یہ کومن سنس کی چیز ہے. تو ہمیں اگر اونرابل منسٹر فر ایگری کلچر اینڈ فائننس اینڈ فورن افیز یہ بتا دیں کہ کیا انڈیا سے آلو کی امپورٹ کی اجازت ہے جہاں ایک روپے ہو رہا ہے اور انڈیا کا کیا ریٹ ہے. رانجا صاحب اس کے بعد آپ اور. جی جی. آہ میں یہ آہ وہ تو رانجا صاحب. سب سے دے رہا ہوں نا. آپ یا تو میں کروں کہ آپ سب کو ایک ہی موقع پہ دے دوں. یہ آپ کیوں ہیں ہر ایک چیز میں خانتون گئے. یہ ہماری لئے بہت محترم ہیں. سارے آپ جو ہیں نا آپ کو یہ چانس ہی نہیں ہوتے بس خط. نہیں ہے. میمبر ہے. میں سب کو دیتا ہوں ایک اولا پر چلی. پھر نہ کروں آپ کی ڈیڈر ہے سارے. میں سب کو. نا نا آپ میں سب کو دیتا ہوں. میں پارٹی کے لیے آسے دیکھتا ہوں میڈم. پھر آپ اس طرح کہیں نا اس کو تو چینج کر لے. میرے لیے سانی ہوگی کیونکہ میں تو پارٹی لیڈرشپ کو موقع دیتا ہوں پھر یہ تو اس طرح آپ کی لیڈرشپ ہی بول رہی تھی نا اس سے پہلے آپ کی لیڈرشپ بول رہی تھی. جی جی. ہم اس کے بعد آپ کر لے گی. محسن صاحب محسن صاحب پلیز. محسن. آپ کو یہ موقع پر دیتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی بارہ ٹویلز ترٹیسے ہوں نے میں مزید انشاءاللہ تعالی ایک گھنٹ آئی جلاس چلا ہوں گا. جی وہ وہ آپ کا کر لیں گی. محسن صاحب. محسن صاحب. بہت شکریہ سپیکر صاحب. اس کے بعد آپ کو. سب کو دیتے ہیں. آپ تشریف پرک کریں. میں سب کو موقع دیتا ہوں. آپ اگر کڑے ہوں گے تو مناسب نہیں ہوگا. میں نے نوٹ کیا ہے اپنی ساتھ. میں سب کو موقع دیتا ہوں. گورمنٹ ایسپانڈ کرے گی. جناب سپیکر یہ جو ایشو ہے. اس ایشو پہ بالکل زراد سے متعلق ایشو ہے اور ہمیں اس کی اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس کا سلوشن تلاش کرنا چاہیے. جی جی. کنفیوجن یہ ہے کہ جب یہ اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ ہاٹی کلچر میں آ جاتے ہیں. اب پاکستان ہاٹی کلچر جو ہے یہ منسٹری آف کومرس کا حصہ ہے. اور باقی کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے نیچے بھیج دی ہوئی ہے. منسٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہے جس کا ایگری کلچر کو جو دیکھتی ہے. اس کا یہ حصہ نہیں ہے ہاٹی کلچر بورڈ آف پاکستان. یہ ایک بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اگر اس بورڈ کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں اور اس بورڈ کو چلائیں یا اس بورڈ کو ہم لے کر آئیں منسٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے لیچے تو وہ بہتر کام کر سکتا ہے کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میں میرا تعلق ہے اورنج جہاں پہ اگایا جاتا ہے میری ڈسٹرکٹ میں دو سو ملین ڈالر کا صرف کنوں کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان سے بائے. ہمارے لیے بھی یہ پرابلم ہے کہ ہمارا کسان جو ہے وہ بھی بوری طرح افیکٹڈ ہے کیونکہ کارٹلائزیشن ہوئی ہے اور یہ کارٹلائزیشن جو ہے جناب سپیکر صرف اور صرف اورنج کی کانٹیکس میں نہیں ہے یہ پٹیٹو میں بھی ہے یہ مینگو میں بھی ہے یہ چلی میں بھی ہے یہ ایپل میں بھی ہے یہ پورے پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں پہ کارٹلائزیشن ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں پچھلے ٹینیور میں جب ابھی ہوا یہ کہ ڈالر انکریز ہوا تو سرگودہ میں ایک من کنو کی قیمت آٹھ سو روپے اس وقت بھی تھی جب ڈالر ایک سو اکیس روپے کا تھا آج بھی سرگودہ جب ڈالر ایک سو چالیس ایک سو کے قریب پہنچا آج بھی ایک من کنو کی جو قیمت ہے وہ آٹھ سو روپے ہے جبکہ انپوٹس مہنگی ہو چکی ہیں اور کارستکار کے لیے پرابلم بڑھ گئی ہیں لیکن اس کو پرائس وہی مل رہی ہے ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ منسٹری جو ہے کومرس یہ یہ دیکلیر کرے کہ جو ایکسپورٹرز باہر یونٹ پرائس لے رہے ہیں یعنی کہ رشیا میں اگر پٹیٹو جا رہا ہے رشیا میں اگر اورنج جا رہا ہے یا مہنگو ہمارا میڈل ہیسٹ میں جا رہا ہے تو پر یونٹ پرائس وہ کیا لے رہے ہیں وہاں پہ چودہ سو ڈالر یا وہاں پہ آپ یہ روپے کی لی جا رہی ہے وہاں پہ پچھے سو روپے کی بیچی جا رہی ہے ٹو ہنڈر ٹائمز پروفٹ لے رہا ہے ایکسپورٹر اور جو میڈل مین ہے وہ کسان ہے وہ دبتا جا رہا ہے ہم نے ماضی میں پچھلے ٹینئور میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے ایک بورڈ اپروف کیا تھا سٹرس کے کانٹیکٹس میں میری راو عجمل صاحب سے بھی یہ بات ہوئی تھی اور میری ان تمام گروئنگ ایریاز جہاں پہ یہ ویجیٹیبلز اگزسٹ کرتی ہیں یا یہ فروٹس ہیں کہ آپ اس طرح کے بورڈ بنائیں لاسٹ ایئر ہمیں منسٹری آف کامرس نے کینیا بھیجا تھا لاسٹ ٹینئور میں میں کینیا گیا وہاں پہ کینیا ٹی بورڈ تھا کینیا ٹی بورڈ کا موڈل اگر ہم یہاں پہ لے آئیں اور وہی موڈل ہم یہاں پہ اپلائے کریں ان ایریاز میں جو ہاٹی کچر ریلیٹڈ ایریاز ہیں تو جناب سپیکر ہمارا کسان بھی خوشحال ہو سکتا ہے اور یہ جو اٹھارویں ترمیم کا معاملہ ہے اور جو ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ وفاق کا تعلق کوئی نہیں ہے اگر ہاٹی کلچر وفاق میں کامرس منسٹری کے نیچے ہے تو یہ وفاقی گورنمنٹ کا سبجیک ہے یہ شاہ مہود قریشی صاحب جا کے بے شک چیک کریں فائنانس منسٹر آنریبل جا کے دیکھیں کہ ہاٹی کلچر اگر بورڈ اگزیسٹ کرتا ہے اس ہاٹی کلچر بورڈ نے آج تک کام کیا کیا ہے ہاٹی کلچر بورڈ سے شیل دی جاری ہے علی محمد خان فلیز علی محمد خان صاحب جی 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 خان صاحب میں میں اس کے بعد آپ کو دے تو دیتا ہے اس کے بعد سپیکر صاحب دو تین باتیں شورٹ شورٹ پہلی بات تو یہ ہے ویڈال ڈیو رسپیکٹو مائے لرنرڈ برادر فارمر سپیکر صادق صاحب آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے ہم سے بھی تھوڑا سیکھ لیا کریں یا میری تصحیح کر دیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو لیکن انڈر رول ٹو ایٹی نائن جو ہے اسٹیٹمنٹ میڈ بائی منسٹر منسٹر بسیکلی انڈر جوائنٹ منسٹریل رسپانسیبیلٹی ہی رپریزنٹس تا پرائم منسٹر آف دے دے تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں منسٹر اس ایک شرط ہے with consent of the speaker میں پڑھ دیتا ہوں میری خیال میں مراد صحیح صاحب کے پاس یا کسی بھی منسٹر کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے بیسیکلی وہ اپنی نہیں وہ حکومت کی بات کر رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر کو رپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے پرائم منسٹر as of right anytime he can stand so when پرائم منسٹر is not present in the hall any minister on behalf of the prime minister on behalf of the cabinet he can give a statement to state what is the order of the day or the policy of the government of the day at that instant in that time اس میں ایک شرط ہے کہ statement made by sir اگر آپ کی اجازت میں پڑھ مو جی جی please statement made by minister rule of procedure 289 a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the speaker but no questions shall be asked nor discussions are placed there on the time the statement is made کہ minister کھڑا ہو سکتا ہے وہ بات کر سکتا ہے اگر speaker allow کرے لیکن اس وقت جو وہ statement دے رہا ہو statement دیتے وقت اس پہ کوئی سوال وغیرہ اس وقت نہیں ہو سکتا تو میرے خیال میں مراد صحیح صاحب نے رول کے مطابق وہ گئے ہیں ایک بات دوسری بات یہاں پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو مولانا صاحب نے بات اٹھائی ہے انہوں نے اپنے علاقے کی رپیزنٹیشن کی ہے ایک مسئلہ انہوں نے ادھر ایوان میں لے گئے ہیں حکومت وقت کا فرض ہے کہ اس پہ وہ عمل کرے مسئلے کو حل کرے میں نے آپ کو ریسپونس اس پہ پہلے بھی دیا ایسنس صاحب کے جواب میں بھی مولانا صاحب کے جواب میں بھی کہ اس پہ ان ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں ایک کام کر رہی ہے اس کا میں ایک دو سوال دے بھی چکا ہوں پہلے جواب لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پاپ پر ہم ریسپونس دیں کہ صوبائی حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے مرکزی حکومت اس پہ ان کا کیا کردار ادا کر رہی ہے بیسیکلی اٹھاروی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ صوبے زیادہ ایفیشنٹلی کام کریں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرکزی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ سبق دوش ہو گئی سو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو پروپر بریفنگ دیں ایک ریسپونس دے دیں کل یا پرسو جب بھی مجھے وہ پروپر بریفنگ تیار ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ مسئلہ کا حال نکلیں نمبر ون نمبر ٹو یہاں پہ جو ایگری کلچر کی بات ہوئی ہے ہمارے آنربل آہ بیریسٹر صاحب نے بھی اس بات کو ریس کیا ہمارے شاجی نے اس پہ ریسپونس گیا کل انشاءاللہ آہ منسٹر ایگری کلچر جو ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے میں ان سے آج ہی رابطہ کرتا ہوں کہ وہ جو آلو کا ایک ایشو اٹھا ہوا ہے اس پہ جو ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ اس پہ پروپر ہمیں فیکٹس ان فگرز دے دیں کہ اس وقت ایز اف ناؤ سیچویشن کیا ہے تو کل ان کو بلا لیتے ہیں کل اس پہ ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اگر چاہتے ہیں تو ایک آہ ترکور صاحب یہ شازیہ مری صاحب بڑا کر رہے گلہ کر رہے تو ہم تھوڑا وہ میں کیا کروں آپ دونوں پیپل پارٹی کے شازیہ مری صاحب لائے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سپیکر صاحب سر سر میں دو منٹ لوں گی آیاز صاحب پھر آپ خواتین کو خود بھی موقع نہیں دیتی نا جو تو خواتین کو تو موقع دے دیں گے میں نے بھی آپ کا نام لیا آیاز صادق صاحب آپ ضرور بات کیجئے وہ کر لیں سر یہ میں نے بھی آپ کا نام لے لیا آیاز صادق صاحب کا میں نے بھی نام لیا پلیز ان کو سر اور میں ایک چلی میرا ایک بہت اہم نکتے پہ بات کرنی ہے بہت کیونکہ عنریبال مینسٹر صاحب نے پارلیمنٹی افیرز کے منسٹر اور انہیں رول 289 کوٹ کیا ہے اور انہیں کہا کہ ایک statement made by a minister a statement may may be made by a minister on a matter of public importance with consent of the speaker but no question shall be asked nor discussion take place there on at the time the statement is made sir یہ تھا calling attention کے بتا رہے دیکھیں آپ پریشانی نہ کریں اب تک آپ لوگ پوری ڈسکیشن میں سان نہ لیں میں اجلاس چلاؤں گا ریلیکس کر لیں گوورمنٹ کے منسٹر بھی بیٹے ہیں وہ بات کر لیں گے سب 289 جو ہے نا وہ پولیسی سٹیٹمنٹ کے لیے ہے وہ پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ کالنگ اٹنشن کا جواب تھا اور کالنگ اٹنشن کے کے لیے سوال پوچھے جاتے ہیں so a policy statement that is not questionable by another member of the house یہ 289 اسے cover کرتا ہے parliamentary affairs کے منسٹر کا میں اعترام کرتی ہوں میں ان سے ایک سوال یہ ضرور آپ کے توسط سے پوچھوں گی کہ total number of sessions اس assembly کے کتنے total days sitting کتنی ہماری ہوئی ہے کتنے دن ہم بیٹھے اور honorable leader of house کتنی مرتبہ آئیں صرف وہ جواب دے دے because that is more relevant today سب میں نے بات پوری نہیں نہ آپ آپ ایک بات میں دوسری بات ملاتے ہیں نا آپ کو نہ کریں جی 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 حکومت کیونکہ ابھی منسٹر صاحب جواب دیں گے مجھے صرف یہ بتا دے یہ حکومت سر 7 january کو honorable chief justice of Pakistan نے ایک order دیا تھا کہ honorable member of the house جو کہ پاکستان people's party کے چیمن ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا نام ای سی ال سے نکالا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ سندھ کے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہی احکامات honorable chief justice نے جاری کیے تھے اس کے بعد جو میری knowledge ہے شاید دو مرتبہ cabinet کی میٹنگ ہوئی ہے لیکن ایک مرتبہ بھی اس موضوع پہ انہوں نے بات نہیں کی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی گورنمنٹ سے کوئی بھی جواب دے دے کہ کیا honorable chief justice کے دیے گئے احکامات کا کوئی احترام حکومت کو نہیں ہے contempt of court کب تک یہ حکومت کرتی رہے گی اور کب یہ فیصلہ کرے گی کہ honorable chief justice کے احکامات کی روشنی میں خاص طور پر جو member national assembly ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا نام ای سی ال سے نکالا جائے گا جناب شامل پریش صاحب پلیز جناب سپیکر دو تین نکتے اٹھائے گئے پہلی بات تو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو سابق سپیکر آیا صادق صاحب نے نکتہ اٹھایا اور میں اور شازیہ مری صاحبہ نے بھی کسی حد تک اس کی تائید کی پہلی بات تو میں ان دونوں سے اتفاق کرتا ہوں جو call attention کا انہوں نے نکتہ اٹھایا جناب سپیکر بلکل بجا طور پر کہہ رہے ہیں call attention جب پیش کیا جاتا ہے statement آتی ہے statement کے بعد جو movers ہیں ان کو سوال کا حق دیا جاتا ہے اب ان کو ملنا چاہیے تھا ملنا چاہیے تھا بجا کہہ رہے ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا اب ہوا کیا اب اس میں ہمیں یہاں opposition کا بھی رول آ جاتا ہے کہ جہاں آپ حق مانگ رہے ہیں اور آپ کو حق ملنا چاہیے وہاں opposition کو بھی آپ ہی کے بہت سے موزیز میمران point of order پر کھڑے ہو گئے اب ایک چیز نامکمل ہے ایجنڈے پر چل رہی ہے جیسے کہ سپیکر صاحب سابقہ سپیکر نے کہا item number 3 ایجنڈے پر چل رہا ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا یہاں سے بہت سے دوست کھڑے ہو گئے point of orders پر اب اگر موزیز میمران اپنے point of order کا انتظار کر لے اور جو بزنس چل رہی ہے اسے مکمل ہونے دے تو جو آپ نے جو point اٹھایا ہے یہ پھر اٹھتا نہ ایک نمبر دو آیاز صادق صاحب نے کہا اور یہاں میں تھوڑا سا انشاء اختلاف کروں گا کہ وہ وڈیرے نہیں ہیں پر مجھے اس شکل سے کوئی اتنے مزدور بھی دکھائی نہیں دے رہے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہین پر ایسیل کی بات کی honorable member نے ایسیل پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حوالہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب نے نام ہٹانے کا حکم صادر کیا نہیں حکم صادر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کو consider کیا جائے now that does not mean that does not mean سن لیجئے اب ہو سکتا ہے you might not be satisfied سن لیجئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اس recommendations کو سرفے نظر کر دیں گے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اگر ان کا نام ایسیل پہ نہیں بنتا تو نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ جب cabinet میں یہ مسئلہ لایا گیا cabinet اس کو consider کیا تو وہاں ایک نکتہ اٹھایا گیا کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا ہے جو ان کے شادات ہیں وہ ہمیں judgment detail judgment نہیں ملی زبانی اخبارات میں چھپ گیا اور ان کے جو وربل instructions ہی وہ آ چکی جب تک کہ judgment in writing نہ آئے اور اس کا مطالعہ نہ کیا جائے اس پر ایک فیصلہ لینا ایک position لینا معقول یا مناسب نہیں ہوگا تو انکار نہیں کیا گیا صرف وقت مانگا گیا ہے کہ اس کو examine کرنے کا موقع دیا جائے اور اس examination کے بعد اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے منسٹری فر انٹیرر میں ایک committee ہے وہ اس کو examine کرتی ہے اور وہ بھی اس government نہیں ماضی میں اس کی ایک روایت بنی تھی president موجود ہے کہ کیسے consider کیا جاتا ہے ایسیل پر نام کیسے ڈالا جاتا ہے پہلے روایت کیا تھی بعد میں جب نسار علی خان صاحب منسٹر فر انٹیر تھے انہوں نے اس میں کچھ اصلاح کی وہ اصلاح کیا تھی yes we have not rejected that it is under consideration once the detailed judgment has been examined the government will take a position on that ایسی صاحب چونکہ ایک 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 صاحب ایسی صاحب پریز میں جو honorable minister of parliamentary affairs نے issue raise کیا منسٹر policy statement دے سکتے مگر call attention جب complete ہو جائے اس کے بعد اور مقدوم صاحب نے جو فرمایا opposition کے member بول رہے تھے مراد صاحب کا interest بھی ہے سواد سے چونکہ وہیں select ہو کے آتے تو ان کا right بھی بنتا تھا تو ان کو دینے کے بجائے اگر doc صاحب پہلے اپنا call attention کر لیتے میں تو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ چلو میں consider کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہ منسٹر policy statement ضرور دے سکتے مگر call attention complete ہونے کے بعد یہ میں کہنا صاحب نے تالپور صاحب تالپور صاحب کو ناراض ہو رہے کہتے میں بھلے ان کے بات کہہ لیتا ہوں جی 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 سپریم کوٹ کی observation کے بارے میں جو اپنے خیالات بیان کیے ہیں معذرت کے ساتھ میں ان سے بلکل ہی جو ہے اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ دو تین issues ہیں جس کو ہم سامنے پہلے تو یہ کہ پہلا ہی آرڈر جو پتہ نہیں ہنڈرن سیمٹی ٹو ہے ہنڈرن سیمٹی سکس لوگوں کو یک مشت ای سی ایل پہ ڈالنے کا جو آرڈر دیا گیا تھا وہ سپریم کوٹ کے حوالے سے دیا گیا تھا اس میں کوئی سپریم کوٹ کا ریٹن آرڈر کی انتظار نہیں کیا گیا تھا لیکن جب ہٹانے کی بات آتی تو پھر ہیلے بہانے ڈون دے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جیجمنٹ جیجمنٹ آف دا کوٹ آن دا انٹائر ایشیو آف جائی ٹی ایشیو ایشیو اور یہ یہ مجھے ایسپیکٹ کہ یہ نہیں دیتا آپ چاہتے یہ کہ پورا کیس چل کے ختم ہو اس کے بعد ہم آپ ہمیں بتائیں گے کہ آیا آپ بلاول صاحب کا نام اسریل سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے جبکہ آپ کے اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اس کے جگہ پہ ہو تو اس کو چوبیس گھنٹے سے بھی کم جا کہ جتوئی صاحب انپورشنیٹلی جو کہ ایسیل پہ تھے کیوں کیوں کہ پی ٹی آئی کیا یہ کوئی حجر اسود ہے پی ٹی آئی کو ہاتھ لگانے سے انسان جو ہے وہ پر سے مسلمان ہو جاتا ہے آئیل کے اس طرف والے لوگ جو ہیں وہ ہر گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں یہ کس قسم کا سوسائیٹی چل رہی ہے کس قسم کا دیتا ہوں پھر کرنا کہ وقت ٹائم بہت زیادہ ہے تالپور صاحب اس کے بعد تالپور صاحب پلیز تالپور صاحب پلیز اچھا تم میں کیا کر لگ آپ بات ختم نہیں ہوئی جی جی نوی صاحب پلیز پلیز ختم بات کی بات کرنا چاہتے میں اس کو بھی یہ مجھے علم ہے کہ یہ بات حکومت کو پسند نہیں آرہی اور آپ کی نیوٹریلیٹی بھی وہ اثر انداز اس لحاظ سے ہو رہے لیکن پلیز ختم کرنے دیں میں تو صرف سجیسٹ کر رہا تھا کہ اس اشیو پہ اگر ارنی جنرل کو بھی بلائے جائے کہ وہ اپنا بیو پوائنٹ دے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو کیا اس طرح سے آپ آگے پیجے کر سکت لیں جس بکاوز کہ چیف اجسس صاحب جو ہیں وہ کل کے دن میں ریٹائر ہو جائیں گے اس لیے چاہید وہ وقت گزر جائے ہو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں اسی ایسی 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 ٹولز آمیرون ایجاز کیے ایسی 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 کو بھی جی 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 میں دیکھیں پوائنٹ اپرٹر دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں تو آپ توڑا اپنے نمبر کا انتظار کر جی جی جناب سپیکر میں پہلے بھی ارز کر چکا میں دھرا دیتا ہوں انکار ہرگز نہیں کیا سپریم کورٹ کا احترام تھا ہے اور رہے گا وہ چیف جسس تھے نہ بھی رہیں تو پھر بھی جو ان کے حکامات تھے وہ وزنی ہیں اور ان کو وزن ملنا چاہیے یقینا بات صرف یہ تھی کہ اس کو کہا گیا تھا کہ رٹن آرڈر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ایکزیمن کرنے کی محلت مانگی ہے انکار نہیں کیا محلت مانگی ہے اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو آپ خواہش کر رہے ہیں اس پہ آپ کو آپ کی تشریقی دور ہو جائے تشریقی دور ہو جائے بھر ایکزیمن کرنے کا موقع تو دیجئے اب آپ نے کہا کہ پہلے کر لیا میں بالکل کہوں گا پہلے بھی اگر میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا اور ایک سو بہتر کو یک یک مشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت پہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا لیکن ہوا لیکن اب بھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھئے قوانین قانون ریسیڈن روایات کو جنم آپ نے دینا ہے اس عیوان نے دینا ہے قانون بناتے آپ ہیں قانون کی صلاح آپ کر سکتے ہیں آئین بناتے آم ہیں ترمیم آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے مل بیٹھ کر ایسی روایات کو جنم دینا ہے جس پہ بہتری آ سکے جس میں ہم ماضی میں ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ماضی میں ایسیل کا استعمال کون کون کیسے کیسے نہیں کرتا رہا وہ روایت میں اور اس تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماضی میں ایک چیز درست طور پر استعمال نہیں ہوئی تو مستقبل میں ہمیں بہتری کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے اور پیٹر پیسیڈنس کرنے چاہیے that is what ڈیموکریسی is all about اور میں ارز کروں گا قائدے حضب سلاف پیزشیف لے آئے ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ارز کروں گا کہ یہاں ہمیں کوشش کرنے چاہیے اور یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہے جو بڑے تجربہ کار ہیں اور جنہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں جنہوں نے مختلف وارداتے دیکھی ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں شبخون دیکھے ہیں ماضی سے سبق سیکھئے اور اس ایوان کی کاروائی میں اس ایوان کی فنکشنالٹی میں تعاون فرمائیے حکومت کی ذمہ داریہ ہیں اور حکومت کو ذمہ داریہ نبھانی چاہیے لیکن اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہے اور اگر اپوزیشن اس ہاؤس کو دس فنکشنل کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے اپنی خدمت نہیں کرے گی اس سے جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی میری آپ سے بھی مودبانہ گزارش ہے کہ فنکشنالٹی ہاؤس کی فنکشنالٹی میں ہمارا کردار ہے آپ کا تعاون درکار ہے آپ کا تعاون درکار ہے اور جب مہترم اخوائی صاحب بلکل آپ صحیح فرمارے ہیں جب اس کا حل نکل آیا تو وہ ختم ہو گیا اور آج بھی میں ارز کروں گا آج بھی ارز کروں گا تب بھی آپ نے اور آیاز صادق صاحب بیٹھے ہیں میں ریکارڈ پر کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ایک راستہ نکالا تو اس سے جمہوریت کا فائدہ ہوا نقصان نہیں ہوا میں آج بھی آپ سے کہوں گا خدارہ پلیز دیر ویری سینے پیپل سیڈنگ ہیر ایکسپیرنس پیپل اور پاکستان ہیسٹری اور پلیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا کردار ادا کیجئے پوائنٹ اٹھائیے تنقید کیجئے جو آپ سمجھتے ہیں حکومت کی کمزوریاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا آئینی رول ہے آپ کا سیاسی کردار ہے اس سے انکار کر کوئی نہیں زکتا لیکن اتنی روایت تو اور اتنا تو حسلہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی بات مکمل کر لے تو حکومتی نکتہ نظر بھی تو ہے حکومتی نکتہ نظر کو سنتو لیجئے مت ادفاع کیجئے سننے کا بوقع اللہ 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 موسیقا 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 پرائیوٹ میمبر کے بل سے اختلاف کیا ووٹ ہوا وائس ووٹ ہوا اور وائس ووٹ میں آپ کی رائے میں چیئر کی رائے میں حکومت کی اکثریت تھی لیکن اپوزیشن نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمیں اس کا ہیڈ کاؤنٹ چاہیے بجا طور پر ہا کیا آپ کا اعتراض کرنا ہیڈ کاؤنٹ کیا گیا اور ہیڈ کاؤنٹ میں بھی گورنمنٹ کے موقف کو تائید حاصل ہو گئی اور گورنمنٹ کے ووٹ زیادہ ہوئے ایک سن لے سن لے you have a right to disagree you have a right to disagree پر سن لیجئے سن دو لیجئے بات سن لے آپ پھر جواب دیجئے گا آپ بات تو سن لیں میں تو موجود نہیں دہا اس پہ میں نے جو اخبارات پہ پڑا ہے اور میں نے دوستوں سے سنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں مجورٹی آپ کو پیش کی گئی ڈیپٹی سپیکر صاحب غالباً چیر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجورٹی نے اس پرائیوٹ میمبر بل کو مسترد کر دیا اب اپوزیشن کی میمبران نے کیا رویہ اختیار کیا اوہل میں آگئے احتجاج کرنا شروع کر دیا اب اب کیا جن روایات کا آپ ذکر کرتے ہیں اور جن روایات کو آپ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے بحثیت سپیکر کے بھی اور بحثیت قائد حضب اختلاف کے بھی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ایاز صادق صاحب بھی تشریف فرما ہے اور درست کرتے رہے اپنا کردار ادا کرتے رہے تو کیا ان روایات کی پاسداری ہمیں آج نہیں کرنی چاہیے یہ تو میں ارز کرتا ہوں یہ تو دھو پر چھاؤں ہیں جو کل وہاں تھے آج یہاں ہیں جو آج یہاں ہیں کل وہاں ہوں گے یہ تو دھو پر چھاؤں ہیں اور پلک جھبکتے حالات بدل جاتے ہیں یہ بات نہیں ہے لیکن روایات جو ہیں جو قوانین ہیں جو ذابطے ہیں اور جو ہمارا پریسیڈنٹ ہے اس کا تقدس ہم سب پر لازم ہے اور جب ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے اگر کل کو بات کی جا رہی تھی میں نے سنا خود جب کہا جا رہا تھا اس طرف ویل کے طرف جائے جاتے تھے جب احتجاج کیا جاتا تھا تو بہت سے لوگ ٹریجری پینچرز کے اس وقت کے لوگ کہتے تھے مت کرو ایسے مت کرو ایسے ہمیں کہا کرتے تھے ہمیں کہا کرتے تھے مت کرو ایسے اس سے آپ ڈیمکرسی کو نقصان پہچانے کا خدشہ ہے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی اب سوال یہ ہے آپ تلقین فرماتے تھے جو تلقین کرتے تھے اس تلقین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آئیے مل کر ایک ایسا راستہ نکالے میری آپ سے گزارش ہوگی لیڈر فڈی آپل سن تشریف فرما ہے ایسا راستہ نکالے کہ آپ اپنا کردار ادا کر سکیں جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے اور ہمیں اس کردار کو تسلیم کرنا ہے جناب سپیکر ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور میں یہاں ریکرڈ پر کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اختلافات کے باوجود میں نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر پبلکس اکاؤنٹس ریمیٹی میں لیڈر دی آپوزیشن کے حق کو تسلیم کی اور بات کی کہ ماننا چاہیے اس کو بیکاوز کیا ہے وہ ہمیں اس کی طور پر پر پرسیدنس اور اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جیسے کل گرینڈ آلائنس کی بات ہوئی اور اس میں کہا کہ ہم نے دیموکرائٹک رائٹس کو پرٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے فرنڈیمنٹل رائٹس کو پرٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے تو فرنڈیمنٹل رائٹس جو ہے بالکل پرٹیکٹ ہونے چاہیے فنڈیمنٹل رائٹس تو ہمارے آئین کا حصہ ہے فنڈیمنٹل رائٹس تو ہمارے آئین نے پرٹیکٹ کیا ہے اور ان کا دفاع سپریم کورٹ کرتی ہے اس کا انٹیپٹیشن سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹس کو پرٹیکٹ کرے اور سپریم کورٹ آزاد بھی ہے باختیار بھی ہے اکنومک رائٹس کی بات کی ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کی ایک نئے چارٹر او ڈیموکریسی بات کی جا رہی ہے تو اس نئے چارٹر و ڈیموکریسی کے اندر یہ سب روایات شامل ہیں ہاؤس کی کاروائی اس میں شامل ہے ہمارے رویے شامل ہیں ہماری بردباری اس میں شامل ہے ہمارا حوصلہ اس میں شامل ہے ہمارا باہمی احترام اس میں شامل ہے تب جمہوریت کی گاری آگے چلے گی اور اگر اس روایت کو برقرار نہ رکھا گیا تو نقصان سب کا ہوگا شکریہ شاید خاکان باج سب میں دیکھیں میں تو ابھی چونکہ اجلاس چل رہا ہوں آپ لوگوں کی پوائنٹ آپاڈر کیلئے ہمارے پاس جی جی شاید خاکان باج سب جی 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 وہ وہ آپ کو دیکھیں آپ کو موت کا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں موت کا دیتے ہیں سر میں دیکھیں آپ آپ کینڈلی اس لہجی پی کی میارے ساتھ بات نہ کریں آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا نکتہ نظر کیلئے اپنا بات کریں میں سب کو موقع دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی کی اس کی بھی آوالے سے دیکھتا ہوں لیکن لہجی میں تنخی جو ہے نہ یہ بلکل ملاسب نہیں ہے پلیس سر میں صرف پندرہ سیکنڈ بات کروں گا منصر صاحب نے پندرہ منٹ بات کی ہے میرا صرف سوال یہ ہے کہ چند جملوں میں بتا دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر میں پوچھ لیتا ہوں میں پہلے بات کرنے تھے اگر بلاول بوٹو زرداری صاحب کو ای سی ایل پر ڈال کر جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر روایات کی بات کرتے ہیں ایک شخص جو کبھی حکومت میں نہیں رہا آپ نے ای سی ایل پر ڈالا ہے سبریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آپ کے پاس اس کی کاپی نہیں آئی آپ جمہوری روایات کا ہی پاسداری کرتے تھوڑی دل میں جگہ پیدا کرتے دماغ میں مست لاتے اور نام ہٹا دیتے کوئی قیامت آ جاتی جمہوریت جمہوریت کو خطرہ جمہوریت کو خطرہ حکومت کے روئیے سے ہوتا ہے اپوزیشن کے روئیے سے نہیں ہوتا بہت شکریہ شاہ صاحب پرسنل ایسپلیشن شامد کورٹ سے میرے میرے فاضل دوست نے کہا ایک جملے میں کہہ دیں ایک جملے میں صرف اس طرح اتنا ہی کہوں گا ذرا حوصلہ تو کر لیں تلپور صاحب جو ہے نا اگر کانل اس کو بزرگ ہے ہمارا تلپور صاحب پلیز تلپور صاحب تینکیو بری مچ سر اس کے بعد آپ سب کو دیتے ہیں نجیس تلپور صاحب پلیز بہت بہت مہربانی سپیکر صاحب سر میری گزارش یہ ہے کہ بیسیکل یہ ڈسکیشن جو شروع ہوئی تھی وہ اگریکلچر کے اوپر شروع ہوئی تھی اور اس میں ہمارا پوائنٹ آف یو یہ ہے جو ہمیشہ سے میں دیکھتا آ رہا ہوں یہ کوئی پانچویں چھٹی اسیم لیے جس میں کا میمبر ہو کہ جہاں زراد کی بات آتی ہے جہاں کاشکار کی بات آتی ہے جہاں کسان کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپوزیشن کو اور گورمنٹ کو دو الگ چیزیں نہیں رہتی دونوں چیزیں آپس میں ایک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سب محسوس کرتے ہیں کہ جب کاشکاروں کی بات ہوگی تو بیک بون آف پاکستان اکنامیز ایگریکلچر اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اور اگر کسان خوش نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی پاکستان کی اکنامی بہتر نہیں ہو سکتی میری گزارش یہ تھی آلو کے حوالے سے منسٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ساری گفتو رکھی میں یہ اتنی گزارش کروں گا دو تین چیزوں میں ایک تو یہ فیڈل گورمنٹ کے پاس ایک دپارٹمنٹ ہے پاسکو کا جو آج بھی گندم پروکیور کرتا ہے جو آج بھی چاول پروکیور کرتا ہے اور پورے ملک میں کرتا ہے اور ایسے پریسیڈنسز ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائیم انسٹر تھی میں اگری کل جرم انسٹر تھا اسی قسم کی کرائیسز آئی تھی آلو کے حوالے سے مہترمہ نے اسی وقت حکم دیا تھا کہ ان چیزوں کو فوراں پاسکو خرید کرے اور پاسکو نے ایک یونیفارم پرائیس کی اوپر خریدہ رکھا اپنے پاس انیشالی یہ سوچا جا رہا تھا کہ پاسکو کو نقصان ہوگا لیکن دیکھا یہ گیا کہ پاسکو کو الٹی میٹلی اس میں فائدہ ہو گیا کیونکہ کاش کار کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک مہینہ بھی رکھ سکا گیا پندر دن بھی رکھ سکا گیا وہ جو چیز آتی ہے وہ دیدے دا بارکٹ میں آج بھی پاسکو موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو پروکور کرنی چاہیے فارمر سے اور اس کے بعد یقینا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ نہ جرمہ نہ بھر ہوا آج پاسکو اناؤنس کرے کہ ہم اتنے ٹنز خرید کر رہے ہیں آپ دیکھو کس طرح حالو کی پرائز اوپر جاتی ہے کیونکہ ابھی سرپلس ہے جب مارکٹ میں ڈیمانڈ ٹم ہے اور وہ سرپلس ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے دوسری یہ چیز ہے ایٹیند امینمنٹ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایگری کلچر صوبے کے پاس ہے سر ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کیا یہ کوئی بھی چیز ایگری کلچر سے متعلق مرکز میں ہو لیکن میں مہتی مہتیت کے ساتھ پوچھوں گا کہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہے فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ آپ ایگری کلچر کی جو چیزیں ہیں اور جو کیسا ری چیزیں ہیں اس کا سلولی انگریجولی کنٹرول لینا چاہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خدشات ہوئے ہیں چھوٹے صوبوں کو چھوٹے صوبوں کے تمام صوبوں کو کہ یہ کچھ نہ کچھ اس میں کڑ بڑ کرنے والے ہیں دوسری چیز میری گزارش یہ ہے اسی حوالے سے کہ ہمارے چیمین بلاول بٹو صاحب کے اوپر ایس چیل پہ جو نام آیا ہے جس کا ذکر خیر یہاں ہوا تھا اور جواب بھی ملا ہے سر میری گزارش تو یہی ہوگی کہ آپ اٹارنی جنرل کو تو بلا لیں نہیں اس کو بلاکوں سے پوچھ دو لیں کہ بھائی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا حکم دیا ہے اگر یہ آپ بلا لیں گے بات کر لیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہی جیتیں دیں جو میں مجھے آپ کی خدمت میں یہ اپنا کرنی تھی عرض باقی یہ کہنا کہ سب کچھ صوبوں کے پاس ہے میں حرد شہن اس کے بعد آپ کو دیتا ہو سب کچھ صوبوں کے پاس ہے تو میں اپنے دوست اپنے بھائی اور مہترم شاہ محمود کورٹ شیف اور میسٹر گزارش کروں گا سائن نائنٹی بلین روپیز بیچاری سندھ صوبے کے روکے ہوئے آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں وہ دے دے کم از کم اس کی کچھ پروسیس تو شروع کریں نو بلین تو صرف گیس کی حوالے سے سات بلین تو سیلز ٹیکس کی حوالے سے اس قسم کے جو پیسے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی خالد حسین مکسی خالد حسین مکسی صاحب جناب خالد حسین مکسی صاحب خالد حسین مکسی صاحب شروع کریں ادھر ادھر آپ کا سیٹ آپ کا دوسرا جی ساری 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 جی ساری اصل میں بڑوں کے بیچ میں ہم چھوٹے ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں بڑوں کی لڑائی ہے پہلے دو آتی تھے اب تیسرا آتی پی ٹی آئی تین بڑے آتی لڑ رہے ہیں اللہ خیر کرے سر اصل میں مسئلہ ہمارا سیریس ہے وہ ہے ڈراؤٹ کے بارے میں بلوستان سے اصل بات یہ ہے کہ بلوستان کے مسئلے کو جب سمجھیں گے سچ بولیں گے ایکچول سیچویشن بتائیں گے تو سمجھ آئے گی وہاں پہ روزکار کا جو طریقہ کار اللہ نے رکھا ہوا ہے ایک تو خدرتی بارشیں ہیں دوسرا آپ کا جو ایرگیشن سسٹم ہمارا اتنا بڑا ہے نہیں ٹیو بیل اور تیسرا ہے جو ایرگیشن کا پانی آتا ہے ہمارے دو ڈسٹرکس میں ٹوٹل پانی آتا ہے بارش وہاں پہ ہو رہی نہیں ہے اللہ ماف کرے بجلی کے اوپر جو وابڈا کا نظام ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے سر آپ کے توجہ بیاخلہ کھپکی کو جی جی سر ہاں سر وہ اس کا آپ پہ لیکن کے لئے جی 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 آپ تشروع توجہ ضروری ہے تیسرا کیا ہے وابڈا کا جو سسٹم ہے وہ ہم آپ کا اثر افورڈ نہیں کر سکتے ہم کہہ نہیں سکتے جو ہمارے ٹیوبیل چلتے ہیں وہ ہیں کب بارہ سو سے ہزار فیڈ سے پانی اٹھایا جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں جو بجلی کی سکتی ہے کہ جی ریکاوری نہیں ہو رہی اس سے ہمیں سیریس ایفیکٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے کہ یہ تو ابھی توجہ آپ کے ذرے توجہ ہوگی تمہیں نہیں آپ توجہ آپ کی طرف توجہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بجلی کی بھی وہاں پہ سکتی شروع ہو گئی ہے بارش ہے نہیں وہاں پہ جو باغات ہیں جہاں جو پانی ان کو ملنا ہے وہ باغات پہ بھی اثر پڑ رہا ہے پرائیس کی بات تب ہوگی جہاں ہمارے ذہن میں بیٹھے گی جب کچھ چیز پیدا ہو وہاں پہ تو کچھ پیدا ہی نہیں ہو رہا تیسرا جو پانی کا مسئلہ ہمارا ذہر ایرگیشن کا سسٹم وہ پنجاب کی اور سندھ کی لڑائی میں ہم رگڑے جاتے ہیں ہمارا پانی بند ہے ہمیں نہیں ملتا ہم پٹ فیٹر میں سات ہزار کیوسک کے بجائے تین ہزار کیوسک اٹھا رہے ہیں جو ہمیں کھیرتر کنیل پر جو ہمارا ایسا ملتا ہے تین سو کیوسک سے چار سو کیوسک ٹوٹل ہمیں مل رہے ہیں اس صورت میں ہمیں بتائیں کہ لوگ ہمارے کدھر جائیں گے اور ہمارے پاس خوراک کس قلت ہونے والی ہے اور کچھ عرصے میں سخت شدید صورتیال بن جائے گی اور وفاق نہیں سنبھالنا ہے وفاق بری نہیں ہو سکتی اس چیز سے جب کوئی بھی سیکیورٹی سیچویشن آ جائے تو وفاق نہیں سنبھالنا ہے فوری طور پر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کا جو بجلی کا نظام ہے حال فالہ میں امرجنسی بیسز پہ اس کو بند نہ کیا جائے سختی نہ کی جائے سختی کی جائے گی سیچویشن تمام سیرس ہو جائے گی ہمارے کچھ یہ صورت تعلق ہے کہ ہمارے جو چھوٹے زمیدار ہیں کچھ علاقے کے جعفر آباد کے بزگری کر رہے ہیں جا کے سند میں زمیدار سو سو اکڑ دو دو سو اکڑ والے بزگری کر رہے ہیں جا کے یہ سیچویشن بن گئی ہے تو میرے یہ گزارش ہے کہ فوراں آپ ایک تو بجلی کے نظام کو آل فلال ہمیں سپیشن ریلیف دی جائے اس وقت بجلی بند کرنے سے جو تھوڑی بہت گندم لگی ہے وہ بھی سو کر رہی ہے لوگوں نے انپوٹ ڈال دی ہے بیج ڈال دی ہے اور سپیشل ریکویسٹ یہ ہے سر ان کو آپ اس طرح کریں جی آپ اگر سارے دیکھیں ادھر کڑ بھی ہیں میرے پاس میرے پاس کیا کوئی آیا تو آپ سارے ایک ساتھ کڑے ہو جائے تو بات کریں یا آپ دیکھیں اپنے ایک منٹ میں آپ سے بات کروں جو آپ کی چیپ وپس ہیں وہ مجھے ڈیڈی ایک وہ دے دے کہ کون کون جوئے نہ بات کرے گا تاکہ میں اس کے مطابق اس کی ترطیب سے چلا ہوں جی 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 سر جی جی میڈم جی جی خالد سے سارے یہ بہت ضروری ہے یہ انسان زندہ رہیں گے تو سمجھ بھی آئے گی خوراک ہوگی تو پھر ہم سمجھ سکیں گے تھوڑا توجہ ہو جی بہت سیریس ایشو ہے بلوستان کے حالات خوراک کے حساب سے زراد کے حساب سے لائف سٹوک ہمارا ٹوٹل تباہ ہو گیا ہے گزارائی ایگریکلچر لائف سٹوک اور سرکار کی تنخواہ پہ ہے وہاں پہ تین چیزیں ہیں جی اب میرا سب سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ ہمیں سپیشن ریلیف دی جائے وابڈا کی طرف سے اس وقت بجلی کے کاٹنے سے جو تھوڑی بہت ذراعت ہوئے وہ بھی برباد ہو جائے گی اور پانی کے اوپر بھی سپیشل کوئی میٹنگ بلوائیں ہمارا جو ایسا ہے ہم اپنے ایسے سے کم اٹھا رہے ہیں اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت سیریس ایشو ہو جائے گا آپ سپیشل ٹیم بنوائے جا تحقیقات کروائیں تمام سیریس سیچویشن ہو گئے شکریہ جی اور سی سی آئی کی میٹنگ ضروری ہونی چاہیے بہت ضروری ہے اچھا میں ایک ایک میری بات سنے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو چیپ ویپس ہیں ان کے ساتھ آپ کوارڈنیٹ کیا کریں تاکہ میں بات تو ازاد کروں آپ اگر ڈسٹرپ کریں گے مجھے تو پلیر امریک وہ نہیں ہوگی میری صرف ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے سارے کیلئے آپ کی چیپ ویپ ہیں وہ میرے پاس دیلی آیا کریں اور مجھے اس دن بتایا کہ آج ہماری یہ کیونکہ بہت سارے دو سو تین سو بیالیس ممبر ہیں اس کی سب بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کے مطابق سب کو موقع دوں اور اس کے وہ کروں تو اپنی چیپ ویپ مجھے ڈیلی جو امریک سکری ایٹ میں اپنا اس کے حوالے سے پلیز دے کریں جی محسن صاحب پلیز ابھی تو دے رہے نہیں خواجہ صاحب آپ توڑا ہوتا کریں میں اس کو توڑا کر کے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سپیکر فائنلی فائنلی ہمیں فائنلی موقع ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھنے سیشن سے ہم چھیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا موقع دیا جائے لیکن علمیہ یہ ہے جو ہمارے بڑے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں کہ ان کے آپس کی اس میں کانفرنٹیشن میں ہم تک جب بات آتی ہے تو یا ہاؤس ایڈرن ہو جاتا ہے یا واقع اٹھ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا جناب سپیکر بہت ہی ایمپورٹنڈ ایشو ہے چند دن پہلے شمالی وزرستان میرے حل کے کہ گاؤں بوئے میں ایک بائیس سالہ نجوان کو بوئے تحصیل سے فوجی اور ہیلکاروں نے اٹھایا شک کی بنیاد پر پھر جب وہاں کا جو لوکل جرگہ تھا وہ ان کو چلانے وہاں پر گیا جو وہاں پر افیشلز تھے ان سے ملاقات کی انہوں نے یہ بات کی جواب میں کہ ہم نے سولہ تھوڑی سی تفتیش کرنی ہے تفتیش کے بعد ہم اس کو آپ کے حوالے واپس کر دیں گے جناب سپیکر ضروری بات ہے جناب سپیکر تین دن پہلے تین دن پہلے ان کی ڈیڈ باڈی ان کی لوحکین کے حوالے کر دی گئی ڈاکٹر شریف مزاری صاحبہ اگر آپ سن لے توڑا کائن لگو اور اس کو جناب سپیکر ڈیورنگ کسٹیڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹارچر سے اور یہ بھی آن در ریکارڈ ہے کہ ان کو وہ ہیواز این افیشل وہ خاصدار فورس کا بندہ تھا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو دفنایا گیا جب میں وہاں پر گیا تو اس کے جو دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے شریف مزاری صاحبہ بھی جا رہی ہے میرے خانمہ اگر میرے جس ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ کوئی ریاست میں اتنی سکت ہے کہ اس بندے کے لاحقین کو کچھ نہ کچھ انصاف دلا سکے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے جناب اس فکر پچھلے سال نکیب اللہ مسود کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے ٹارگیٹ کلنگ میں راو انوار نامی شخص اس پر الزمات ہے کہ اس نے چار سو کے قریب لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ میں مارا ہے اور وہ راو انوار اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی باجزت طریقے سے بری بھی ہو گیا ہے تو میرے خال میں یہ ہماری کیپیسٹی ہے اپنی ہماری ریاست کی کہ وہ اتنی ہائی پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم سزا نہیں دلا سکتے ساتھی ساتھ جناب اس وکر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے لیکن اگر ان کے بحافر کوئی اور منسٹر مجھے یہ جواب دیں کہ تاہر داوڑ کیس کا کیا بنا وہ بھی ایک بہت ہی سسپیشیس مرڈر تھا اس کا کیا بنا ہمیں تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو کسی قسم کے کمیشن فلانے کمیشن انٹرنیشنل کمیشن یونی اس کی بات نہ کرے یہ جو لوکل کمیشن ہے یہ جو لوکل جی آئی ٹی بنی ہے اس تک آپ انتظار کرے وہ جی آئی ٹی کا پہ پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا ریپورٹ تو اگر اس کے بحاف پر کوئی اور منسٹر صاحب وہ اس کا ہمیں ہاؤس کو بتائے پوری ڈیٹیل بتائے کہ کیا بنا دوسری جناب میں ای سی ایل پہ بھی توڑی بات کروں گا آپ اپنی ایک جگہ پہ کافی پوائنٹ آپاڈوٹ نہیں دیکھ جناب اس فکر یہ ایشیز زمہ ہو چکے ہیں ایک وقت پہ سارے پوائنٹ آپاڈوٹ دو منٹ شاہی ہیں دو منٹ شاہی ہیں یہ ایشیز کافی عرص سے زمہ ہو چکے ہیں جناب اس فکر ای سی ایل کی بات پر نہیں ہمارا ای سی ایل پہ نام ڈالا گیا وی اپریشیٹ کہ وفاقی حکومت نے پیریکشن لیا اور اس کو ہمارا نام بٹائے لیکن ہم یہ پوچھتے چاہتے ہیں کہ بھئی ووٹ ڈالا کیوں گیا ایک ایف آئی آر کے بنیاد پر وہی قسم کے ایف آئی آر ایمن خان صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں آرے فلوی صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں جو سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں وہی ایف آئی آر اسی طرح کی ایف آئی آر کو بیس بنا کر اچھا پھر ایک ای سی ایل کے علاوہ ایک اور لیسٹ بھی ہے جس کی کوئی قانونی ایسیت ہی نہیں جس کو پی ای ای ایل کہتے ہیں اس پی ای 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 ایل کی وہ ذات شریم ازالی صاحب وہ بتائیں گے کہ اس کی قانونی ایسیت وہ پولیس اور ایف آئی اس کو یوز کرتے آ رہی ہے کوئی قانونی ایسیت اس کی نہیں ہے اسی طرح جناب اس فکر بلاو الپوٹر صاحب کا نام ڈالا گیا مطلب وہ اتنے بڑے پارٹی کی شیرمن ہے وہ اچھا سیم سن کا نام ڈالا گیا مطلب کیا میسیج جنہ چاہتے ہیں ہم چھوٹے صوب کو اور ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ساتھی ہماری بہن گلالا اسماعیل جنابی فکر ہم انٹرنیشنل ہمارا جو ایمیج بن چکا ہے اس ٹیررزم کے معاملات میں وہ پوری دنیا جانتی ہے ایک عادی اس طرح کا سوفٹ ایمیج رکھنے والے جو ہمارے ساتھ کوئی یوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں گلالا اسماعیل کو اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر اسی ایل میں ڈالا گیا ہے جس کے اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر ہمارا نام ڈالا گیا تھا اس کیس میں جناب سپکر آپ کے ذلن سے اس کا تعلق ہے اب یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا جس کیس میں اس کا نام ڈالا گیا اس کیس میں اس کی بیل بھی ایک سیپٹ ہو چکے ہیں اس نے ہائی کورٹ میں رٹ ڈالی ہوئی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارا تو ہر طرف سے آپ کا پائنٹ آ گیا گی ساتھی ساتھ جانب سپکر آخری بات ایک اور ہمارا نوجوان حیات پری غل جو فارماسسٹ ہے دبائی میں اپنے مزدوری کرتا تھا لیکن گناہ اس کا صرف یہ تھا کہ یہ جو مسائل بنتے ہیں اس کو ہائی رائٹ کرتا تھا سوشل میڈیا پر جب وہ آیا یہاں پر جب وہ آیا پاکستان وہاں پر تو اس کو اٹھایا ایجنسیوں والوں نے پھر اس کے بعد افعیے کے حوالے کیا اس کا نام بھی ابھی تکیسیل ہے تاکہ وہ واپس پھر جان نہ سکے پھر وہ واپس اپنے اپنے فیملی کے لیے وہاں پر وہ مزدوری نہ کر سکے تو میرے خال میں جناب اس پر کر ایک سوچ ہی سمجھے ساجد کی تحت ہمیں اس طرف تکیلہ جا رہا ہے کہ میرے خال میں شاید یہ لوگ یہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس اس پختون و جوانوں کو کہ اگر کوئی ایمج ہونا چاہیے اس دنیا میں تو وہ حکیم اللہ مسعود اور بہت اللہ مسعود کی شکل میں ہونا چاہیے وہ کسی شکل کسی صورت میں حیات پر غلو اور گلالا اس پیر کے شکل میں ڈاکٹر شیر مزاریس پلیس ڈاکٹر شیر مزاریس سپیکر صاحب شکریہ پہلے تو جو تاہر داور کا کیس ہے وہ انٹیریا منسٹر جو شیریارہ فریدی صاحب خود آکے پروگریس بتائیں گے ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پروگریس ہوا ہے راو انوار کا بلکل اس کو سزا صحیح ملنی چاہیے اس کو جو پریولیجز دیے گئے ہیں وہ غلط ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری حکومت کو اس پر سٹرانگ ایکشن لینا چاہیے راو انوار کے کیس پہ اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے جہاں تب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے جو کہ پچھلی دو حکومتوں نے بلکل موومنٹ نہیں کی ہم نے فائنلی ان فوس ڈسپیرنسز میں موومنٹ کی ہے ہم نے ایک انٹر منسٹیریل میٹنگ بلائی تھی جس میں بلکہ فنکشنل کمیٹی آف دی سینٹ کے جو چیمن ہے ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا کوکر صاحب کو اور آگے بات بڑھ رہی ہے کچھ اگریمنٹ بھی ہو گئی ہے کہ نیکس ٹیپ کیا لینی چاہیے تو مشکل ہے لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں امید ہے کہ جب ہم پارلمنٹ میں وہ چیزیں پلیس کریں گے تو ہمیں اپوزیشن اس پہ سپورٹ کر کے وہ جو لیگل ریکوائیمنٹ ہیں جو نئے ترمیم ہم لانا چاہ رہے ہیں پی پی سی وغیرہ میں ہمیں سپورٹ ملے گی تو اس پہ دوسری بات یہ کہ بلکل جو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور ان کو یا فیک انکاؤنٹرز یا آپ ان کو غائب کر دیں یا آپ ان کو without any reason without any logic without trial without anything آپ ان کا قتل عام کر دیں یہ بلکل acceptable نہیں ہے اور یہ جو پریکٹس بڑے عرصے سے اور بڑی حکومتوں میں سے چلی آ رہی ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ move کریں گے اور ختم کریں گے تو یہ جہاں تک گلل آئی کا case ہے بڑی contradictions ہیں i agree with you وہ بھار ان کو جانے دیا جب واپس آئے تو ان کو کو ای سی ایل پہ ڈال دیا مطلب there is anomaly here اگر وہ ای سی ایل پہ ڈالنا تھا تو پہلے بھار کیوں جانے دیا تو یہ ہمیں سوٹ آؤٹ کرنا پڑے گا میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو case ہے شاہ محمود صاحب نے clarify کر دیا ہے اور cabinet نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمیں judgment دکھا دیں کیونکہ چیف جسٹس نے recommend کیا تھا order نہیں دیا تھا اگر order ہوتا تو اسی وقت obviously enforce ہو جاتا تو اب کل cabinet meeting ہے i'm sure this issue will come up میں سمجھتی ہوں کہ جو باپ کرے تھے black list جسے کہتے ہیں although it's known as something else ہمارے لئے بھی وہ discovery تھی جب اس کی ایک functional committee میں discussion ہوئی کہ ایک ecl ایک اور کوئی list ہے اور اس کا logic ہم نے اس وقت بھی پوچھا تھا if you recall میں نے یہ point پوچھا تھا کہ جب ecl ہے تو یہ کہنا ہمیں explanation آئی کہ جی کئی دفعہ criminals جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں before ان کا نام ecl پہ جائے تو میرا point اس وقت بھی یہ تھا کہ جب modern day technology ہے net ہے سارا کچھ ہے تو how come now immediately communicate نہیں ہو سکتا airport پہ تو اس کو زرہ streamline کریں اور آپ کو یاد شہریار افریدی صاحب بھی آئی تھے اور یہ جو ایک list ہے جس کسی کو پتہ ہی نہیں اس کو discuss کر کے اس کو rectify کیا جائے تو یہ چیزیں ہیں دیکھیں یہ practices نہیں نہیں یہ ایک حکومت دوسری حکومت ہی عرصے سے چلی آ رہی ہے ہم ان کو کم سے کم اس کا notice لے رہے ہیں اور ان کو rectify کرنے کی کوشش کر رہے جو نہ پچھلی حکومت نے کی نہ اس سے پچھلی حکومت نے کی تو جو دس سال دس سال سے زیادہ غلط practice چلی آرہی ہے give us at least a few more months تاکہ ہم اس کو rectify کر دیں مومنٹ rectification کی طرف شروع ہو گئی ہے thank you آہ میں اکیلان کرنا چاہتا ہوں اکیلان کرنا چاہتا ہوں ایک نوٹ ساب میں کر دیتا ہوں میڈم ناراض ہو رہی لیکن میں اکیلان کرنا چاہتا اس کے بعد آپ کو دیتے سر آج موزز ارخان مجھے اس موزز ایوان کو متلاہ کرتے ہوئی انتہائی مسرط ہو گروپوں کو کی کنوی نیر سائبان اور سائبات کا اعلان ہو رہا ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ تعداد اب تک کی تمام مجھ سب سے زیادہ ہے گزشتہ سبلی میں یہ تعداد ایٹی ایٹ تھی اور ہم نے اس انتہائی احسن روایت کو آگے بڑھا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ نام ضد کردہ کنوی نیر اپنے اپنے گروپوں کو باہمی مشاورت سے پوری زمداری اور محنت سے چلائیں گے میں انشاءاللہ کل اگلے ہفتے کنوی اجلاس بھی بلا رہا ہوں جہا ہم پاریمانی سپارتکاری کے حوالے سے اس شبے پر تفسیر سے بات کریں گے دوسرا اہم معاملہ جو میں ایوان کی علم میں لانا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے پندر وی قومی اسمبلی کی اگلے پانچ سالوں کیلئے ایک جامع اور تفسیری سٹیٹیک پلان پر کم کا آغاز کر دیا گیا ہے میں نے ایوان کی دونوں اطراب سے تعلق رکھنے والے انتہائی سینئر مختلف اور تجربہ کار ارکان اسمبلی پر مشتمل ایک بائیس اکنی سٹیٹیک پلان اور سائٹ کمیٹری تشکیل دے دی ہے جبکہ کوئی اسمبلی کی سینئر افسران کی ٹیم جناب سیکرٹی صاحب کے سربراہ میں اس کمیٹری کی معاینت کرے گی میں چاہتا ہوں کہ کمیٹری کے کرتا ہوں کہ آپ تمام ارکان اس پروسسز میں شامل لیں گی ڈاکٹر نفیصر شاہ اگر آپ چاہتے ہیں تو جی جی پھر پردر شاہ صاحب جی جی آپ کو دی رہا جی پردر شاہ 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 صاحب کو اور وہ ہمارے مجھے تینک ویری مچ جناب سپیکر سب سے پہلے جو آپ نے قوم اسیملی کے حوالے سے جو بات کی ہے اس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جناب سپیکر یہاں میں شاہد گلہ تو نہ کرو لیکن ایک بات بڑی عجیب سی ہے کہ ہم ایک question آتا ہے اس کو پھر کہاں سے اس کو آپ ہیمپر کرتے ہیں تو جناب سپیکر میں سمجھت ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ دائری جناب کے کندوں پر آ جاتی آپ کی چیئر پر آ جاتی اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میں اپنے چیئرمن کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بہت ساری بات ہوئی میں خاص طور پر فارمر پرائم نیسٹر شاید خاکان عباسی صاحب کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑی مختصر سی لیکن بڑی جامعہ بات کی اور ہمارے چیئرمن جناب لاول بٹو زرداری صاحب کو جو ای سی ال پہ رکھا گیا ہے بلکہ جو اس سارے ہوس اس کو کوئی رکھیں ہم سب کے نام رکھیں ای سی ال کی اوپر لیکن یہ نہ کہیں کہ ماضی میں بہت کچھ ہوتا تھا جناب سپیکر آپ بڑی شفیق ہستی ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں یعظ کرنا چاہت ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا ایک بھی سیاسی قیدی پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھا ایک بندے کا نام نٹ اس سنگل نیم آن ای سی ای نٹ اس سنگل نیم اور اس وقت مجھے یاد تو کیا قیامت آگئی تھی ہم نے کن لوگوں کا رکھا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رکھتے ہیں نام چلیں آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی ہمیں بھی بہت ساری باتیں سمجھ آئیں ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی لیکن آپ کو بھی چند کچھ عرصے کے بعد بہت ساری بات سمجھ آ جائیں گی میں آپ کو کہتا ہوں جی دیکھیں انصاف کیا ہے انصاف کا اور جناب یہ جو لیاقت جتوئی صاحب لیاقت جتوئی صاحب ایک دن اسلام آباد آتے ہیں تین گھنٹے میں وہ بیرون ملک پرواز کر جاتے ہیں میرے بھائی میں یہ اس لیے کہہ رہوں کہ وہ میرے ساتھ ای سی ایل کیوں ہے جو کیس میرے پہ ہے وہ لیاقت جتوئی پر بھی ہے ہم یا نہ جاؤ لیکن جناب چیئر مین کا نام ہمارے چیئر مین کا نام آپ ای سی ایل پہ ڈالتے ہیں اور لیاقت جتوئی کا نکالتے ہیں اور ظلفی بکاری کا نکالتے ہیں مجھے یہ بتائیں اب میں وزیر خارجہ صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں وہ جب ای سی ایل کی بات اور آپ کو اس وقت اس بات کی قدر آئے جو ہم کر رہے ہیں کہ بھائی یہ باتیں نہ کریں یہ باتیں آپ کو کل تنگ کریں گی اس ہاؤس کی ساری عزت کو خراب کریں گی آپ کو باقی ادارے آپ کا تمسکر اڑھاتے ہیں وہ مزاق سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کو کیا میں کہوں آپ کیا ایسی ال بلیک لسٹ کی بات کر گئے ہیومن رائٹس کی منسٹر چلے گی میں ان کا اترام کرتا ہوں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت صاف گوہ ہیں اور صحیح بات کر دیتی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ایسی تھا یا ایم پی تھا یا منسٹر تھا یا چیف منسٹر تھا لیکن اس کا تعلق جو ہے آپ کی پی ٹی آئی سے ہو گیا ہے اس لیے وہ پویتر ہو گیا اس لیے اس کا قانون اور ہو گیا تو یہ نہ کریں یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سیاس ابھی جمہوریت کا بہت بڑا فرمان جاری کر کے گئے ہیں بہت بڑا انہوں نے سرمن دیا ہے جناب سپیکر آپ کو مجھے پتہ کہ آپ ایک جمہوری شخص ہیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ نے گروت کی ہے اور آپ کو بہت سار معاملات کا پتہ ہے یہ مجھے بتائے کہ یہ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں اس سے آپ نے مراد یہ لی کہ نہیں ہمیں ایک ریویو کمیٹی بناتے ہیں وہ ریویو کمیٹی کا چار مینے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں آپ اپنے مخالفوں کو اپوزیشن کو ایک بڑی جماعت کو ذہنی طور پر تنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں اور پھر اس ہی سانس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پل دو پل تو لگتے ہیں یہاں والے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں والے ادھر بیٹھے ہوتے یہ نہ کریں تو میں آپ کی وساطت سن سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمند صاحب تو بہت بڑے دل کے آدمی یہ تو گلہ بھی نہیں کرتے اور کہیں گے بھی نہیں آپ کو رکھیں آپ ان کو اسی ایل کے اوپر لیکن آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہت ہی غلط میسیج دیا ہے بہت غلط میسیج دیا ہے شاید آپ کو سمجھ نہ لیکن میں پھر بھی یہ دوا کروں گا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بہت شکریہ آچھا میں ایک خواجہ صدر رفیق صاحب بھی بات کر جناب مہین وٹو صاحب آچھا اس کے بعد آ مہین وٹو صاحب شکریہ جناب سپیکر آپ کا میں شکریہ جناب سپیکر مجھے بڑی خوشی آپ بڑے مطعمل مزاج بڑے مدبر اور قانون قائد رولز ریگولیشن اور پرسیجر کو سمجھنے والے ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کو مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور پھر خاص طور پہ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم جو پچھلے بینچوں پہ بیٹھے ہیں آپ جو اگلے فرنٹ والے بینچز پہ جو جتنے دوست ہیں ان کو پاس دیتے رہتے ہیں کیا ہماری میمبرشپ پہ آپ کو کوئی شک ہے اگر شک ہے تو آپ ہمارا دمہارہ اوت لے لیں یہ یہ میں بڑا احتجاج اس پہ اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کا آپ کا پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے اور میں بلکل لیکن میں اپنی سینئر سے بھی ریپس کروں گا کہ اپنی جنئر کو بھی یہ موقع دیا کرے تاکہ میری آسانی ہو شکریہ جی جناب سپیکر میں جو کاشت کاروں کا مسئلہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے جو بھاری اکثریت کے لوگ ہیں یہ ان سے متعلق ہے اگر اس پہ آپ سیر آسل بیعث کا ٹائم نہیں دیں گے تو میں سمجھ داؤں کہ باقی ساری بیعث اس سے زیادہ اہم نہیں ہے اور اتنی جو راو اجمل خان صاحب نے جو بات کی آلو کے کاشت کار کے مسائل کے بارے میں اس کے بارے میں اس طرف سے جواب یہ آیا کہ اس کا حل بتائیں ہمارے پاس حل بھی ہے اگر ہمارے حل پہ آپ عمل کرنا چاہیں راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی حل بتایا ہے ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو چھے سو روپے ٹیکس افغان حکومت کی طرف سے لگایا گیا آپ وہ ختم کریں نیگوشیئٹ کریں اور جو چیزیں افغان سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو ٹیکس میں ریبیٹ دے رہے ہیں چھوٹ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ان کا تقابل کریں کمپیریزن کریں یہ ان چیزوں کا حل ہے پھر جیسے راجہ صاحب نے یہ اس حکومت کی طرف سے دی گئی تھی اور کاشتکار کو اس کا فائدہ ہوا تھا آج بھی جناب سپیکر میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں پھر دوبارہ شاہد آپ محکر ریکویسٹ کرتا ہوں تمام معزز ممبران سے آپ سے بھی ریکویسٹ کہ آپ جو بھی ہے ادھر لکھے تاکہ مجھے کیونکہ مجھے پھر ادھر سے کوئی سننہ نہیں دیا جا رہا دس نہیں وہ وہ اس ادھر لکھے تاکہ میرے پاس نہیں اگر جناب سپیکر ہم نہیں حل بتانا ہے تو ہم آپ کو حل بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ریشین سٹیٹ کو ایکسپورٹ کریں آپ افغانستان کو کچھ ایٹ کریں اس کے لیے کچھ کام کریں اور پھر میں آپ کی خدمت یہ بھی ارز کرنا چاہوں کہ صرف یہ آلو کے کاشت کاروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو گندم ابھی کاشت ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے اور تھوڑے عرصے کے بعد جب گندم کی برداشت ہوگی تو اس کے رہے ہیں وہ سارے مسائل کو سمجھتے ہیں مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ جب اس طرف جاتے ہیں تو ان کا اندازہ فکر کیوں تبدیل ہو جاتا ہے وہ اتنے بھولے بن کے بات کر رہے تھے کہ جیسے ان کو تو کسان کے مسائل سے اگائی ہے ہی نہیں وہ کیسے ہو سکتے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے کوئی ذمہ دار آدمی اگر بیٹا ہے حکومتی پارٹی کی طرف سے محبوب سلطان صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ خود بھی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ایک میری بات کا جواب دینے کہ گندم کی برداشت کے لیے جو ابھی تک انہوں نے کوئی اور کاشت کار کے مسائل کا کوئی فوری طور پہ حل ہے اور اگر انہوں نے کوئی حل کیا ہے تو وہ بتائیں وہ تب حل کریں گے جب کسان جو ہے وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ اس کی طبعی ہو جائے گی جب اس کا ستیناس ہو جائے گا جب وہ غربت سے دو چار ہو جائے گا جب اس کا حل کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا اور بزار پہ اور سڑکوں میں شکریہ دے گا یہ اس وقت اس کا حل نکال گے میری جناب سپیکر آپ سے یہ بھی گزارش ہے جناب محمد سلطان صاحب آپ چونکہ اس پر کافی ڈسکشن ہوا ہے تو محمد سلطان صاحب دیوٹ وہ ایک منٹ میں ختم کرے پریز سباخ کر کر ماترہ کذوق کریں کل 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 ٹھیک ہے ماحول نہیں جی منسٹر صاحب پریز میبو سلطان صاحب پریز میبو سلطان صاحب پریز سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہماری گورنمنٹ کی جو پریارٹی ہے وہ ہم لوگوں نے تمام لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ فسلیٹیٹ کریں جیسے کہ انہوں نے آج ایک آلو کے اوپر گفتگو شروع کی ہے پچھلے سیشن پہ مجھے راو اجمل صاحب نے حکم دیا کہ اس قسم کے معاملات آلو کے آرہے ہیں تو میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ پلیز آپ مربانی کریں کل میں آپ کا آفس میں انتظار کروں گا اور آپ تشریف لے کے آئیں اور ہم لوگ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں سر دوسرے دن ہم نے آفس میں جا کے ان کے نمبر پہ کال بھی کی میں نے تمام دیپارٹمنٹس کے لوگوں کو بھی وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے راجمل صاحب تشریف لے کے نہیں آئے ابھی بھی جو ابھی بھی جو علو کا معاملہ آیا ہوا ہے سر ہماری آئے بیلاروس کے آئے ان سب سے گفتگو ہوئی اور وہ سب لوگ ہمارا علو لینا بھی چاہتے ہیں تقریباً پچاس ہزار ٹن کے قریب چائنہ والوں کی ہے کہ ہمیں پچاس ہزار ٹن کے قریب ہم لوگ آپ سے لیں گے علو بیلاروس والوں نے کہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار کے قریب وہ لیں گے ریشیا والے ہمیشہ ہم سے علو لیتے ہیں کوئی تقریباً تیس چالیس ہزار ٹن وہ بھی لے لیتے ہیں سر اتنا بڑا علو کا پینک ہے نہیں جتنا کہ اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس طفحہ پہلی ان لوگوں نے کتنے کمایا یا جو کچھ کی ہے اس وجہ سے ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو میڈل مین جو خریدتے ہیں اور باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسا کہ پہلے بھی عشاء محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی لا عمل بیٹھ کے ہم لوگوں نے ضرور اپنے کاشت کاروں کو خواہ گندم ہو خواہ شگر کین ہو یا کوئی اشیو بھی ہو ہماری گورنمنٹ نے ضرور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے ہے جی بہت شکریہ جی بہت اچھا جی یہ شیرک برخان صاحب پلیز آجی جناب سپیکر صاحب میرا پینٹ آپاڑر یہ ہے کہ ہماری افرادی قوت محنت مزدوری کے سعود عرب میں چلی جاتی ہے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ وہ لوگ محنت مزدوری کر کہ یہاں پہ ملک بیٹھتے ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ وہاں جو رویہ رکھا جا رہا ہے دو دو سالوں سے ان لوگوں کو تنخانی مل رات کو دو تین سے مسلسط وہاں پہ ہمارے جو بھی بھائے ہیں وہ مجھ سے رابطے میں ہیں کسی کا تعلق سواد سے ہے کسی کا میری ڈیسن سپیکر صاحب میں آپ کی توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے جینئر مسائل ہے گورنر طبوغ ان کا کپیل ہے دو دو سال سے ان کو ترخائی نہیں ملے ہیں تو وہ لوگ نحات مصیبت میں ہیں کہنے لیے آپ میرے بانی کر کے چیئر کی طرف سے حکومت کو دینے دینے کے تاکہ ان کو وہاں پہ جو بھی ہیں جو بھی ان کا کپیل ہے ان کو تنہائے مل سکے میں ایک ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کا جو کل ڈیفر کرتا ہوں تاکہ منیسٹر ہو تو میں کل آپ نہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا آپ میں اس کو کل کل کرتا کل جناب سپیکر میرا پوینٹ آف 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 دی سے ریلیٹی ہے کہ جب سے سیشن آپ کی سٹارٹ ہوئے یہ سیون سیشن ہیں اور جب بھی ہم ایجنڈمنٹ موشن دیتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی طرف سے نوٹس آتے ہیں کہ ان ایجنڈ الیون سی تو جب تک کہ آپ ختم نہیں کریں گے اس موشن کو ہمارے جنرمن موشن جو ہے وہ اسی طرح رہ جاتے ہیں ڈسکشن نہیں ہوتی میرا تھا باوٹ تی فورن پولیسی آج فورن منسٹر صاحب نے آلو کی متعلق تو بہت کچھ کہا ریلیٹڈ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ انسیشن ہے اور اتنے بڑے معاہدات جو ہوتے ہیں ہمارے ممبران کو بھی وہ اعتماد میں لیتے کانفیڈنس میں لیتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ایک پولیسی سٹیٹمنٹ تو آ جاتی یہاں پہ انہوں نے خود ایڈمیٹ کیا تھا کہ وہ فورن پولیسی کے متعلق اپنا بیان دے دیں آپ ریزولوشن لے کے آئیں ریزولوشن ہم لے کے آئیں لیکن وہ ایڈمیسیبل ہو گیا کیونکہ اس پہ بحث باقی موشنز جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے تو یا تو اس موشن کو آپ ختم کر لیں بحث کروالیں تاکہ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ہلائٹ کریں اور دوسرا یہ کہ جو آئٹم فور آپ کا یہاں پہ آیا تھا ایکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل ایمینڈمنٹ تو تھوڑی سی میری رہنمائی کر دیں کہ یہاں پہ جنرل ہی آیا تھا کانسٹیٹیوشنل ایمینڈمنٹ کوئی آرٹیکل منشن نہیں ہے یہ تو پوری کانسٹیٹیوشنل کی بک ہے اس میں کونسے آرٹیکل آپ ایمینڈمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ جو آہ وفاق کے حوالے سے آپ نے خواتین ریزرف سیٹس کے آہ بڑھانے کی بات کی ہے تو اس میں ہماری یہ بھی رہنمائی کر دیں گورنمنٹ کے وفاق کی جو سیٹس ہیں پراوینسز میں تو جب آپ ریزرف سیٹ کرتے ہیں تو وہ متناسب نمائنگی پہ ہوتی ہیں وفاق میں تو آپ بھی اتنے میمبرز بھی نہیں ہے اس کا آپ کیا فارمولہ تحت کریں گے کس فارمولے کے تحت یہ ریزرف سیٹس آپ کریں گے دوسرا سیکنڈ یہ کہ جب بھی فیڈرل میں آپ دیکھتے ہیں تو سینٹ میں ایکول سٹیٹس ہے تمام پراوینسز کا اس میں فیڈرل بھی ہے اور فیڈرل کی نمائندگی خواتین کرتی بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں اگر آپ خواتین کی سیٹ بڑھائیں گے فیڈرل لیول پہ تو ہم مائنورٹی کہاں سٹینڈ کریں گی کیا ان کا مطالبہ نہیں آئے گا کہ وہ ہے شکریہ یہ جو ہے نا آپ نے امنمنٹ آپ آرٹیکل پیپٹی ون یہ اس میں دیا ہے آپ جو کہہ رہی ہے وہ نہیں ہے آرٹیکل پیپٹی ون پہ اچھا جی یہ آہ مائزہ حمید آہ اس کے بعد مراسید آپ مائزہ حمید جی جی ڈاکٹر صاحب کو تو ہم سب سے زیادہ دیں گے جی انشاءاللہ آہ اس کے بعد برکور فائدہ حمید پیز آپ جی جی وہ چلو جی جی فائدہ حمید صاحبہ پلیز میں آپ میں ہاؤس چلانا نے اس طرح تو نہیں جی فائدہ حمید صاحبہ پلیز آپ نہیں بولی کہ تو پہ کسی ہو کر دے دوں گا تو آپ تو نہیں تھی نجیبہ صاحب میں جی جی فائدہ حمید صاحبہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میرے دو ایشوز ہیں ہمارے ایریاز سے کنسرنڈ ہیں پٹیکلرلی آہ ساؤتھ پنجاب کی پی ٹی آئی بہت زیادہ پری الیکشنز بات کرتی تھی صوبے کی بھی بات کرتی تھی صوبے کے رائٹس کی بھی بات کرتی تھی اور صوبے کی سہولیات کی بھی بات کرتی تھی لیکن آج دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ منسٹر کنسرنڈ ہیں اور جو جنہوں نے پارٹیز بدلی وہ جو جو ساؤتھ پنجاب سے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ساؤتھ پنجاب کے لیے مثلاً تین سو بیس میگا وارڈ کا پروجیکٹ تھا بجلی اور کول کا مزفرگر کا اور رہیم یار خان کا وہ کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور پی ایس ٹی بی میں جو میجر پروجیکٹ سے پشلی گورمنٹ کے پی ایم ایلین کے وہ بھی جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن کر دی گئے تو اس میں جو ہے آئی وڈ لائک تو آس تا منسٹر کنسرنڈ کہ کیا جو ساؤتھ پنجاب کے صرف نعرے تھے وہ نعرے تھے یا سلوگن دی پوچھنا تھا کہ یہ جو پروجیکٹس کٹ ڈاؤن کیے یہ گئے ہیں یہ ساؤت پنجاب کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے کیا اس پر وضاحت دیں گے شکریہ مرد صحیح صاحب پلیز آ اس کے بعد میرے مام کو اس کے بعد رحیم جی سپیکر صاحب یہ میرا پوائنٹ آ پڑھ رہا ہے جو ریسپونس دینا تھا شیرق بارخان پوائنٹ آ پڑھ رہا ہے میرا یا ان کا ریسپونس دینا ہے جی اس کا ریسپونس ہے شیرق بارخان صاحب جو سعودیہ کے شیرق بارخان صاحب نے جو ایشو اٹھایا سر یہ بلکل تبوہ کے علاوہ بھی بہت سارے پاکستانی ہے جن کو تنخواہیں وہاں پہ نہیں ملی اور اس ایشو کے حوالے سے جو اخدامات ابھی تک ہوئے ہیں خود میری یہ ڈاکٹر ہیدر صاحب کے حلقی کی بھی وہاں پہ کافی لوگ ہیں انہوں نے بھی نوٹس میں یہ چیز دے کے آئے تھے تو دو تین سٹپس ابھی تک اٹھائے گئے ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم نے یہاں پہ کہتا کہ کمیونٹی ویل فیر اٹیچیز جو وہاں پہ ہیں تاکہ عوام کے مسائل کی بروت حلقی طرف ہم آگے بڑھ سکے اس کی تعداد میں اضافی کی تجویز آئی ہے اور کبینٹ نے اس کی منظوری دی ہے ایک یہ دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہے ان کے آسانیوں کے لیے میں ہاؤس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے ہر حلقے سے تقریبا پاکستانی باہر ہے تو ہم نے کال سرزمین ایک آہ پروگرام شروع کیا ہے اس میں پوری دنیا سے اور سیز منسٹری کے اندر ٹونٹی فور سیون وہ سہولت اویلیبل ہے کسی بھی پاکستانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی بروت حلقی لیے اس کا بھی ایک انتظام کیا گیا ہے تیسری چیز جنابی سپیکر پرامنسٹر صاحب نے خود جو سعودی عرب خصوصا اور اور سیز پاکستانی اس کے جو ایشو ہے اس میں سعودی عرب کے حوالے سے دو تین اقدامات ابھی جس کے اوپر کام ہو رہے ہیں ایک پاکستانی جن کی اقامی رینیو نہیں ہوتے ان کو بہت ساری مسائل ہوتے ہیں اس کی لیے انہوں نے ایک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے کہ کس طرح ہم اس ایشو کو مکمل طور پر ایڈریس کر سکتے ہیں اس میں چند یہاں پہ جو ایڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھیجا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی کی سیلری دی جائے گی وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوتی اور جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں کوئی کمبلی ایک کمبلی جو تھی جو ارشیر اکبر خان صاحب نے جس کی نشان دیکھی تھی ایک کمبلی وہاں پہ تھی جو کہ ڈیفارٹ کر گئی جو کہ لاس میچری کے وہ کمبلی بند ہو گئی لیکن پاکستانی جو ہوتے ہیں ان کو ایک سال کی سیلری نہیں ملی دی تو اس ایشو کو بھی ہم نے اٹھا لیا ہے انشاءاللہ اس کا ایک مستقل حل کیلئے ہم کوچش کر رہے ہیں اور اورسیس منسٹری اس میں کوچش کر رہے ہیں میں نے خود سپیکر صاحب اس کو جب میں پوزیشن بیچیز بھی بٹا اس کے لئے خود ورسیپ نمبر تک اور 247 تک ہم نے لوگوں کو بٹائے ہوئے خود اورسیس کے ساتھ ہم خود بھی اسے شکو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ اس کے حل جو کمیونٹر پیارٹریسیز کی تعداد زیادہ کیے اس کا آپ کو ملے گا سپیکر صاحب اگر آپ سعود پنجاب کی بات ہوئی تو سعود پنجاب کے حوالے سے پہلی دفعہ وعدی نہیں ہے جی عملی طور پہ آپ کو دیکھا گیا کہ جس سعود پنجاب کو مکمل طور پہ اگنور کیا گیا تھا بہاول پور میں پوری کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوتا ہے وہاں پہ ان کی سنوائی ہوتی ہے ان کے مسائل کی حل کی کوشش ہوتی ہے سب وہاں پہ بیٹھ کے کہ سعود پنجاب کے جو بنیادی حقوق تھے ان کو کیوں نہیں ملے جو چائل لیبر کی تعداد پوری پنجاب میں سب سے جرہ سعود پنجاب میں تھی اس کو کیوں حل نہیں کیا جو سیاد کی سہولیات کا فقدان تھا اس کو انہوں نے حل کیوں نہیں کیا تو جنابی سپیکر اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ ایک اور جو بار بار ایشو اٹھائے گیا مجھے تو ایک خوشی ہے سپیکر صاحب کہ نون لیگ خود بھی پرسپارٹیک اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہے اور گسیٹنے سے جو گلے ملنے تک کا سفر تھا اس پہ میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد کے اپنے قائد کے اپنے قائد کے جو بائیس سال سے وہ ایک بات کر رہے کہہ رہے تھے کہ اصل میں نورہ کشتی ہے اور ہے مکمکہ تو بات اس کا جو عملی مظاہرہ کیا گیا میں ان کو ایک شیر میں مبارک بات کے ساتھ کہ کبھی جدہ تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں کہا نہیں تا تمہارے مزاج ملتے ہیں ڈاکٹر نپی سایشا سب مجھے تقریباً ڈیر گھنٹا ہوا ہے میں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے ڈیر گھنٹا ڈیر گھنٹا ہوا ہے تو ماشاءاللہ آپ کی جیورز بول ہے میرے بات سنیں میرے بات سنیں میں نے جو ایشو ریز کرنا تھا وہ حقیقی پوائنٹ آف آرڈر تھا میں آپ سے اس وقت سوال پوچھتے ہوں اس ہاؤس سے آج اس وقت جو مختلف ایشوز ریز ہو رہے ہیں under which rule ہو رہے ہیں یا under which point of order ہو رہے ہیں if it's agenda 6 that we are discussing then i expect you as a speaker who is the custodian of the house and the custodian of this particular page and the orders of the day تو یہ rule 6 اگر نہیں ہے تو پھر ہاؤز آرڈر میں نہیں ہے میں نے رول سیونٹین سپیکر صاحب رول سپیکر صاحب مجھے نہیں پتا جتنا رول سیونٹین اور ایٹین اس ہاؤز میں وائولیٹڈ اور ابیوزڈ ہے اور کتنا رول نہیں ہے رول سیونٹین اللہ ہاؤز اینی میمبر آف دہ ہاؤز دیورنگ 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 اگر ہاؤز آرڈر میں نہیں ہے یا اکارڈنگ ٹو رولز نہیں چل رہا یا وہ رول ان فوس نہیں ہو رہا یا وہ پوائنٹ نہیں میں پھر ہاؤز کوتا ہوں اگر میں آپ کو پیسلیٹیٹ نہیں کروں گا تو پھر ٹھیک ہے میں اس کے مطابق اس ٹھیکٹی جاؤں گا اس کو پیسلیٹیٹ بھی نہ کریں اس کا پیسلیٹ دیو